موسیقی سولہ جنوری انیس سو اٹھانوے کو جمعہ تلویدہ یعنی رمضان المبارک کے آخری جمعہ کے دن ڈی جی ایم او جنرل توقیر زیاہ کے آپریشنز روم میں آرمی چیف جنرل پرویز مشرف سی جی ایس جنرل عزیز خان کمانڈر ٹین کور جنرل محمود کمانڈر ایف سی این اے میجر جنرل جاوید حسن اور دیگر افسر موجود ہیں ایک خفیہ آپریشن کی منظوری دینے کے بعد جنرل پرویز مشرف کہتے ہیں جہیں اس آپریشن کا حال بھی انیس سو باسٹھ میں بھارت کی چین کے خلاف مہم جوی جیسا نہ ہو جنرل جاوید حسن اپنی گردن پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں اگر کچھ غلط ہوا تو میری گردن حاضر ہے کور کمانڈر راولپنڈی جنرل محمود ذمہ داری لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہارے کیوں میری گردن حاضر ہے کیونکہ منظوری تو میں نے دی ہے جنرل پرویز مشرف کہتے ہیں محمود نو ایٹ وڈ بی مائی نیٹ یہ اجلاح دراصل کارگل آپریشن کی منظوری دینے کے لیے بھولایا گیا تھا اور یہ سب تفصیل نسیم زہرہ نے اپنی تصنیف فرم کارگل ٹو دا کو میں بیان کی ہے کارگل کی مہم جوئی سب سے بڑا کارنامہ تھی یا پھر افواج پاکستان کی بدتری ناکامی نسیم زہرہ کی کتاب کے ذریعے ہم آج اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے ترازو کی سریز کتاب کہانی کی نئے کس کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو کارگل کی یہ مہم جوئی جسے کمانڈر ٹین کو لیفٹن جنرل محمود کی تجویز پر آپریشن کو پہما کا نام دیا گیا اس کی باقاعدہ منظوری تو اب دی جا رہی تھی مگر تین ماہ پہلے ہی ناردرن لائٹ انفنٹری کے جوان کنٹرول لائن پار کر کے بھارتی فوج کی خالی کی گئی پوشنوں پر قبضہ کر چکے تھے اس طرز کی مہم جوئی سے قبل سیویلین حکومت کو تو بے خبر رکھا ہی گیا مگر فوج کے اپنے مروجہ طرقہ کار کی بھی خلاف ورزی کی گئی سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر تو یہ ہے کہ منظوری لینے سے پہلے آرمی چیف کے لیے انف سی یعنی نوٹ فار کنسیڈریشن تیار کیا جاتا ہے متلکہ کور ایم آئی اور آئیس آئی کی سفارشات کے ساتھ منصوبے کی تفصیلات ملٹری آپریشنز ڈیریکٹوریٹ کو بھیجوائی جاتی ہیں وہاں سے نوٹ فار کنسیڈریشن تیار کر کے چیف آف جنرل سٹاف کو بھیجوائی جاتا ہے متلکہ کور ایم آئی اور آئیس آئی کی سفارشات کے ساتھ منصوبے کی تفصیلات ملٹری آپریشن ڈیریکٹوریٹ کو بھیجواتی ہیں وہاں سے نوٹ فار کنسیڈریشن تیار کر کے چیف آف جنرل سٹاف کو بھیجوائی جاتا ہے سی جی ایس آفیس اپنی رائے کے ساتھ اسے آرمی چیف کو بھیجواتا ہے اور پھر اس پر کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے وگر کیونکہ یہ منصوبہ پہلے ہی کئی بار مسترد کیا جاتا چکا تھا اس لیے اب اسے متلکہ فورم پر پیش کرنے کا خطرہ مول نہ لیا گیا کارگل کی مہم جوئی کا منصوبہ پہلی بار جنرل زیاؤلحق کے دور میں تب سامنے آیا جب بھارت نے سیاچن پر قبضہ کر لیا منصوبہ یہ تھا کہ لائن اف کنٹرول پار کر کے کارگل اور دراز سیکٹر میں پوسٹیں قائم کی جائے اور سری نگر لے ہائی وے کے راستے بھارت کی سپلائی لائن کاٹ کر اسے گردن سے دوہج لیا جائے تو بھارت مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے مجبور ہوگا اور سیاچن کا علاقہ واپس لیا جاسکے گا جنرل زیاؤلحق کا خیال تھا کہ ایسی صورت میں بھارت انٹرنیشنل بارڈر سے پاکستان پر حملہ کر دے گا چیف آف جنرل سٹاف لیفٹین جنرل محمد صفدر کو وار گیمز آپشن کی ذمہ داری سونپی گئی انیس سو چھاسی میں جنرل زیاؤلحق نے جی ایچ کیو کے پلیننگ ڈائریکٹوریٹ کو کہا کہ وار گیمز ایکسرسائز کی روشنی میں منصوبہ تیار کیا جائے یہ ذمہ داری برگیڈیر خالد عطیف مغل کو سونپی گئے جو بعد ازاں لیفٹین جنرل پر موٹ ہوئے اور کور کمانڈر منگلہ رہے جی ایچ کیو کے پلیننگ ڈائریکٹوریٹ نے برگیڈر خالد عطیف کی سربراہی میں جو منصوبہ تیار کیا اس کے مطابق کارگل کو آپریشن ایریا منتخب کر کے ایک بٹالین فوج کارگل میں اتارنے کی تجویز دی گئی کیونکہ اس منصوبے میں فضائیہ نے بھی شرکت کرنا تھی اس لیے یہ منصوبہ جائنٹ ساریسز ہیڈکوارٹر بھیجوا دیا گیا چیئرمین جائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹری جنرل رحمودین نے اس منصوبے کو ایر چیف جمال خان کو بھیجوا دیا پاک فضائیہ کے سربراہ چیف مارشل جمال خان نے ایر فورس کے ڈائریکٹر پلیننگ ایر کاموڈور پرویز مہدی قریشی سے اس منصوبے پر رائے مانگی ایر کاموڈور پی کیو مہدی نے اس منصوبے کے خلاف رائے دی تو ایر چیف مارشل جمال خان نے ایر سپورٹ دینے سے انکار کر دیا اور رپورٹ چیرمن جان چیف سٹاف کمیٹی کو بھیجوا دی گئی جنرل رحیم الدین نے اس بات سے اتفاق کیا کہ ٹیکٹیکلی تو یہ ایک اچھا منصوبہ ہے مگر سٹیٹیجیکلی بہت برا یہاں سے منصوبہ مسترد ہونے پر آرمی چیف جنرل زیاؤلحق نے اسے نظر سانی کے لیے ڈی جی آئی عیسائی جنرل اختر عبد الرحمن کے پاس بھیجوایا اور پوچھا کہ اس پر کیسے عمل کیا جائے جنرل اختر عبد الرحمن نے رائے دی کہ کارگل کے اس مہم جوئی میں افواج پاکستان کو جھونکنے کے بجائے افغان اور کشمیری مجاہدین سے یہ کام لیا جائے ابھی فیصلہ ہونا باقی تھا کہ اوجڈی کیمپ دھماکہ ہو گیا جنرل اختر عبد الرحمن تبدیل ہو گئے وزیراعظم محمد خان جنیجو کی حکومت ختم کر دی گئے اور خود جنرل زیاؤلحق تیارہ حادثے میں چل پسے اس دوران لائن آف کنٹرول پر جھڑپیں اور مقامی نویت کی کاروائیاں ہوتی رہیں افواج پاکستان نے اپریل انیس سو ستاسی میں لائن آف کنٹرول پار کر کے اکیس ہزار فوٹ کی بلندی پر قبضہ کر کے قائد پوسٹ کائن کر دی لیکن اس چوٹی کو زیادہ دیر اپنے پاس نہ رکھا جاسکا اور ستمبر انیس سو ستاسی میں بھارت نے قائد پوسٹ چھین لی برگیڈیر عزیز خان جب کمانڈر ایف سی این اے تھے تو انیس سو اٹھاسی میں افواج پاکستان نے دلو نانگ آپریشن شروع کیا اور لائن آف کنٹرول پر تیس نئی پوسٹیں قائم کر دی جنرل زیاؤل حق کے دور میں کارگل مہم جوئی کا منصوبہ مسترد ہونے کے باوجود چند فوجی افسروں نے ہار نامانی اور حالات موافق کرنے کی کوشش کرتے رہے مثال کے طور پر بینظیر بھٹو کے دور حکومت میں جب جنرل پرویز مشرف ڈی جی ایم او تھے تو انہوں نے وار گیمز کی شکل میں یہی منصوبہ وزیراعظم کے سامنے رکھا اور بتایا کہ وقت نہائیت تیزی کے ساتھ ہاتھوں سے نکل رہا ہے اور کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت کم وقت بچا ہے لیکن بینظیر بھٹو نے اس منصوبے کو مسترد کر دیا بعد ازان جنرل پرویز مشرف ترقی پا کر کور کمنڈر منگلہ بن گئے جبکہ جنرل عزیز خان آئی سائی میں ڈی جی انیلسس تینات ہو گئے جنرل جہانگیر کرامت آرمی چیف تھے تو جنرل عزیز خان نے کارگل منصوبے کو پھر سے زندہ کرنے کی کوشش کی اور کاغذات کا پلندہ لے کر چیف کے پاس چلے گئے جنرل جہانگیر کرامت پرفیشنل سولجر تھے انہوں نے ایس او پیس کے مطابق یہ منصوبہ پلاننگ ڈریکٹوریٹ کو بھیجوا دیا غیر محسوس انداز میں تینوں مسئلہ افواج یعنی آرمی، نیوی اور ائر فوس پر مشتمل ایک ٹیم تشکیل دی گئے جس میں ایس ای جی کے کمانڈوز بھی تھے ٹیم نے کارگل سیکٹر جہاں آپریشن کیا جانا تھا وہاں جا کر حالات کا جہزہ لیا اور پھر تفصیلی رپورٹ بھیجوا دی نسیم زورہ اپنی کتاب فرام کارگل ٹو دا کو کے صفحہ نمبر سنتالیس پر لکھتی ہیں کہ اس ٹیم نے منصوبے کو ناقابل عمل قرار دے دیا وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ کارگل منصوبہ ٹیکٹیکلی تو معقول ہے مگر سٹیٹیکلی خوفناک ہے مہربند رپورٹ باقیدہ طور پر آئی ایس ای کو بھیجوا دی گئی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس منصوبے پر عمل درامت کے خواہشمن جرنیل جنرل عزیز خان نے اس ٹیم کے ایک رکن سے ملاقات کی اور اسے ڈانٹ کر کہا تم باہر سے پڑھ کر آئے ہو تو تمہارا خیال ہے کہ تم مجھے سٹیٹیجی سکھاؤ گے جنرل عزیز خان نے اس رپورٹ کو کوڑا دان میں پھینک دیا مگر بطور ادارہ آئی ایس ای کی رائے یہ تھی کہ کارگل منصوبے پر عمل درامت کرنا ہمارا منڈٹ نہیں پھر یوں ہوا کہ منصوبہ ساز اور اس منصوبے کو ناقابل عمل سمجھنے والے خود فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں آ گئے جنرل پرویز مشرف آرمی چیف بن گئے انہوں نے جنرل سلیم حیدر کو ہٹا کر مہم جو مزاج کے حامل اپنے باعتماد جنرل محمود کو کمانڈر ٹین کور تینات کر دیا کارگل منصوبے کے روح روان جنرل عزیز خان سی جی ایس بن گئے کمانڈر ایف سی این نے میجر جنرل جاوید حسن بازون خود سب سے بڑے جیو پولیٹیکل سٹیٹیجسٹ تھے اور ان کا خیال تھا کہ بھارت کو ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا وہ بھی اس ٹولے کا حصہ بن گئے یوں چار کے ٹولے نے بیٹھ کر فیصلہ کر لیا کہ بھارت کو سبق سکھانا ہے جنرل عزیز خان کارگل منصوبے کے ماسٹر مائنڈ تھے اور تیپ آیا کہ ریجیکشن سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس بار کسی سے مشورہ یا اجازت لینے کا تکلف ہی نہ کیا جائے پرویز مہدی قریشی جنہوں نے جنرل زیاوالحق کے دور میں اس منصوبے کو مسترد کیا تھا وہ اب فاق خضائیہ کے سربراہ تھے اس لیے معاملات کو خفیہ رکھنے کا فیصلہ کیا گیا جنرل پرویز مشرف نے سات اکتوبر انیس سو اٹھانوے میں آرمی چیف بننے کے چند دن بعد ہی کور کمانڈر راول پنڈی جنرل محمود کے ساتھ ایف سین نے ہیڈکوارٹر کا دو روزہ دورہ کیا مجل جنرل جاوید حسن اس دورے سے پہلے ہی کارگل مہم جوئی کی ابتدائی منصوبہ بندی کر چکے تھے مجل جنرل جاوید حسن دونوں مہمانوں یعنی جنرل پرویز مشرف اور جنرل محمود تو لے کر ہیلیکپٹر پر کارگل اور دراز سیکٹر کا وزٹ کرانے لے گئے جہاں کاروائے کی جانی تھی بھارتی حدود میں ہیلیکپٹر پر نہ صرف ایل او سی پر ڈھونڈے گئے گیپس کا جیسا لیا گیا بلکہ یہ بھی ثابت کیا گیا کہ بھارتی فوج ستو پی کر سوئی ہوئی ہے اور جس طرح اس ہیلیکپٹر کے داخل ہونے پر کوئی رد عمل نہیں آیا اس طرح ہماری پیش قدمی کی بھی کانو کان خبر نہ ہوگی یوں اجلت میں کارگل مہم جوئی کے لیے گرین سگنل دے دیا گیا تنظیمی ڈھانچا کچھ یوں تھا کہ افواجہ پاکستان کی ٹین کور جسے راول پنڈی کور بھی کہتے ہیں اس کے زیر انتظام دو ڈویین اور گلگت میں موجود فورس کمانڈ ناردن ایریاز آتی ہے باروہ ڈویین جس کا ہیڈکوارٹر مری میں ہے اس کے کمانڈر میجر جنرل اشفاق پرویز کیانی تھے جو بعد میں آرمی چیف بنے تئیسوہ انفینٹری ڈویین جس کا ہیڈکوارٹر جہلم ہے اس کے کمانڈر میجر جنرل تاج کے ہاتھوں میں تھی میجر جنرل جاوید حسن کمانڈر ایف سی این اے تھے ان کے نیچے تین برگیڈ تھے اسی برگیڈ کے کمانڈر مسعود اسلم تھے جو بارزان لیفٹین جنرل پر موٹ ہونے کے بعد کور کمانڈر بنے تین سو تیس برگیڈ سیاچن کے کمانڈر سلاہ الدین ستی تھے انہوں نے بھی ترقی پائی جبکہ باسٹ برگیڈ سکردو کے کمانڈر برگیڈیا نسرت سیال تھے جو کارگل آپریشن کے دوران اپنے دستوں کی قیاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے کارگل منصوبے کی تخیلاتی امارت ان غیر حقیقی توقعات پر کھڑی کی گئی تھی کہ ہم لائن آف کنٹرول پار کر کے اندر گھس کر قبضہ کر لیں گے تو بھارت مقامی سطح کی کاروائیوں تک محدود رہے گا ہمارے فوجی اوپر بیٹھے ہوگے اور انہیں دشمن پر برطری حاصل ہوگی اس لئے ان پوسٹوں سے بے دخل کرنا دشوار ہوگا لگ داکھ سری نگر ہائی وی کے راستے سپلائی لائن کٹ جانے سے بھارت بخلا جائے گا وگر کھلی جنگ کی طرف جانے کی ہماکت نہیں کرے گا یہ بھی کہا گیا کہ بھارت کی سات لاکھ فوج کشمیر میں انجی ہوئی ہے ان حالات میں بھارت جنگ کی غلطی نہیں کرے گا ہم نیوکلئر کار استعمال کرتے ہوئے عالمی دنیا کو بلیک میل کریں گے عالمی برادری بالخصوص امریکہ کبھی نہیں چاہے گا کہ کشیدگی میں اضافہ ہو اور عالمی جنگ چھڑ جائے چنانچہ بھارت کو مذاکرات کی بیز پر آنا پڑے گا اور ہماری شرائط تسلیم کرنا پڑے گے کارگل آپریشن کا کم سے کم حدف یہ رکھا گیا تھا کہ سیاچن کا علاقہ واپس مل جائے گا اور زیادہ سے زیادہ حدف یہ تیہ کیا گیا کہ بھارت و مسئلہ کشمیر حل کرنے پر تیار ہو جائے گا نسیم زہرہ اپنی کتاب فرام کارگل ٹودا کو کے صفحہ نمبر 125 پر لکھتی ہے کمانڈر ایف سی این نے کہا کرتے تھے ہندوستانیوں کو پتا ہی نہیں چلے گا کہ انہیں کہاں سے ہٹ کیا جا رہا ہے وہ صرف اپنے دفاع کی بات کریں گے اور میرا خیال ہے کہ وہ دفاع کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے بعض افسر بھارتی فوج کی طرف سے شدید رد عمل کا خدشہ ظاہر کرتے تو میجر جنرل جاوید حسن انپروفیشنل اور متاسبانہ انداز میں کہتے ڈرپوک ہندوستانی لڑنے کا فیصلہ کبھی نہیں کریں گے آگے چل کر صفحہ نمبر 132 پر میجر جنرل جاوید حسن اور ان کے ٹولے کا ایک اور جملہ نکل کیا گیا ہے کہ ہندوستان کدھی جنگ نہیں لڑے گا پی جائے گا یعنی بھارت کبھی جنگ نہیں کرے گا اور کارگل پر قبضے کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لے گا کارگل مہم جوئید کی صورت میں چار کا ٹولہ ایک بار پھر تاریخ دہرانے جا رہا تھا جب ایوب خان کے دور میں آپریشن جبرائیٹر کا منصوبہ پیش کیا گیا تو رن آف کچھ کی لڑائی کے بعد بھارت کے ساتھ مائدہ ہونے میں اٹھالیس دن باقی تھے اور اس بار واجپائی کی لاہور آمد اور معایدہ لاہور پر دستخط سے پینتیس دن پہلے آپریشن کو پہما کی منظوری دے دی گئی تیس جون انیس سو پینسٹھ کو جنرل ایوب خان کے دور میں پاکستان اور بھارت نے معایدے پر دستخط کیے جس کی روح سے دونوں ممالک کے افواج انٹرنیشنل بارڈر پر واپس لوٹ آئیں مگر انہتیس اور تیس جولائی کے دربیان پاکستانی کمانڈوز نے سیز فائر لائن عبور کی اور آپریشن جبرالٹر کا آغاس ہو گیا اس بار بیس فروری انیس سو نینانوے کو بھارتی وزیراعظم واجپائی لاہور آئے منارے پاکستان پر حاضری دی معایدہ لاہور پر دستخط کیے مگر اس امن عمل سے پہلے ہی اسے ثبوتاس کرنے کا احتمام کیا جا چکا تھا وزیراعظم نواز شریف واجپائی کی لاہور آمد سے پہلے ہی ریاستی پالیسی واضح کر چکے تھے نومبر انیس سو اٹھانوے میں ڈیفینس کمیٹی آف دا کیابنٹ کا اجلاس ہوا جس میں تیپ آیا کہ بھارت اور افغانستان دونوں ہمسائم مالک کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کیے جائیں گے اور تمام تصفیہ طلب مسائل سفارتکاری کے ذریعے حل کیے جائیں گے یہ اجلاس جس میں عالمی چیف جنرل پریویز مشرف بھی شریک تھے اس سے پہلے ہی اکتوبر میں کارگل مہمجوئی کا منصوبہ آگے بڑھائے جا رہا تھا حقیقت پسندی سے کام لینے والے فوجی افسر بار بار اس منصوبے کی خامیوں سے آگاہ کر رہے تھے نسیم زورہ اپنی تصنیف فرم کارگل ٹودا کو کے صفحہ نمبر 132 پر لکھتی ہے کہ ایک کرنل جو تولو لنگ پر انیل آئی سکس کو کمانڈ کر رہے تھے انہوں نے ایف سی این اے کمانڈر کو متنبع کیا کہ آلٹلری لاجسٹک سپورٹ اور دفاعی منصوبے کے بغیر اس قدر آگے چلے جانا تباکن ہوگا کسی بھی آپریشن کے لیے ایس او پی کے مطابق دفاعی لڑائی کا منصوبہ ضروری ہوتا ہے وقت اس کے بغیر ہی پیش قدمی کا سلسلہ جاری رہا کارگل کہانی نسیم زورہ کی زبانی بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے افاج پاکستان کے سپائیوں نے کارگل اور دراز سیکٹر میں چوٹیوں پر قبضہ تو کر لیا مگر اس کے بعد کیا ہوا وزید عظم نواز شریف کو کب صورتحال سے آگاہ کیا گیا جنل اشفاق پرویز کیانی نے کارگل منصوبے کی مخالفت کیوں کی یہ سب کچھ معلوم ہو اس کے گا آئندہ ایک ساتھ میں اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا وٹسپ نمبر 03328410537 بستیاب ہے اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بہلے کے لئے گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو کارگل منصوبے کے مطابق افواج پاکستان کے دستوں نے دشمن کی بخبری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دسمبر کے آخر میں لائن آف کنٹرول پار کر کے سانگڑ بنانا شروع کی فروری کے مہینے میں بھارتی فوج کی ففت پیرا رجمنٹ نے یہاں مشکوک سرگربیوں کا نوٹس دیا اور سری نگر میں تینات پندوری کور جسے چنار کور بھی کہتے ہیں اس کے ہیڈکوارٹر رپورٹ بنا کر بھیج دی بھارتی فوجی افسر کرنل پشپندر ابرائے نے اپنے کمانڈر میجر جنرل وی ایس بدوار کو خبردار کیا کہ ٹائگر ہیلز میں دراندازی کے خلاف ہمارا دفاع کمزور ہے مارچ کے مہینے میں بھارتی فوج کے گشتی دستوں نے اینالائی کے جوانوں کو بنکر سے برف ہٹاتے دیکھا اور فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا وہ سمجھیں شاید یہ کشمیری مجاہدین ہے اس واقعہ کی رپورٹ بھی پندروی کور کے تحت تھرڈ انفینٹی ڈوین کے کمانڈر میجر جنرل وی ایس بدوار کو بھیجوائے گئی بھارتی خفیائیداروں اور جاسوسوں کی طرف سے بھی لائن آف کنٹرول پر غیر معمولی سرگرمیوں اور دراندازی کے خدشات ظاہر کیے چاہ رہے تھے لیکن جنرل وی ایس بدوار نے ان باتوں کو یکسر رزرانداز کر دیا کیونکہ وہ لداخ میں ایک شاندار چڑیا گھر بنانے میں مصروف تھے اور تمام فیلڈ کمانڈروں کو اس چڑیا گھر کے لیے جانور اور پرندے جمع کرنے کا ٹاسک دیا گیا تھا دارت کو افواج پاکستان کی پیش قدمی سے متعلق کب اور کیسے علم ہوا کارگل کہانی نصیم ظہرہ کی زبانی اس سلسلے کی دوسری قسط میں آج ہم یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے کتاب کہانی کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو کارگل مہم جوئی کے چار مرکزی کردار یعنی آرمی چیف جنرل پرویز مشرف چیف آف جنرل سٹاف جنرل عزیز خان کمانڈر ٹین کور جنرل محمود اور کمانڈر ایف سی این نے میجر جنرل جاوید حسن جنہیں نصیم ظہرہ نے چار کا ٹولہ قرار دیا ہے انہوں نے فوج کے اندر بھی کسی کو آپریشن کو پہما کی بھینک تک نہ پڑھنے دی میلٹی انٹیلیجنس کے گلگت میں تحینات ایک فیلڈ افسر نے ڈی جی ایم آئی میجر جنرل احسان الحق کو رپورٹ تھی کہ راولپنڈی کور کے زیر انتظام فورس کمانڈ ناردن ایریاز میں بڑے پیمانے پر فوجی نقل و حمل کا سلسلہ جاری ہے جنرل احسان الحق فوری طور پر یہ معاملہ جنرل پرویز مشرف کے نوٹس میں لائے مگر انہوں نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا چند روز بعد کور کمانڈر راولپنڈی جنرل محمود نے ڈی جی ایم آئی میجر جنرل احسان الحق کو طلب کر کے کردہ کہ اس حوالے سے مزید کیا معلومات ہیں اور یہ رپورٹ کس نے بھیجیے نتیجہ یہ نکلا کہ رپورٹ بھیجنے والے مستعد افسر کو طلب کر کے سرزنش کی گئی اور کارگل آپریشن لانچ کرنے والے ٹولے نے فیصلہ کیا کہ کاروائی کو مزید کیموفلاج کر دیا جائے کارگل ٹولے نے اس آپریشن کے خلاف فوج کے اندر اٹھنے والی آوازوں کو بھی کوئی اہمیت نہ دی مثال کے طور پر نصیم ظہرہ اپنی کتاب کے صفہ نمبر ایک سو ستاون پر لکھتی ہے جی ایچ کیو کے ریسرچ اینڈ انیلیسز ونگ سے اٹھنے والی اکہ دکہ آوازوں کو بہ آسانی نظر انداز کر دیا گیا مثال کے طور پر مئے کے آخر میں جب پاکستان کی طرف سے لائن آف کنٹول عبور کرنے پر عالمی سطح پر سوالات اٹھنا شروع ہو گئے تو ایک برگیڈیر نے تحریری نوٹ لکھ کر تجویز دی کہ پاکستانی فوج کو کارگل خالی کر دینا چاہیے برگیڈیر نے لکھا کہ آپریشن سے متعلق موجودہ مسائل عالمی تناظر میں مزید اُلج جائیں گے شی نوٹ آرمی چیف کی میز پر پہنچا تو انہوں نے سبز روشنائی سے لکھ دیا میں اس تجویز سے متفق نہیں کارگل آپریشن شروع ہونے سے پہلے بھی فوج کے اندر سوالات اٹھائے جاتے رہے مثال کے طور پر کمانڈا ٹین کور لفٹین جنرل محمود کے گھر پر ہونے والے ایک خفیہ اجلاس کے دوران جب ممکنا بھارتی رد عمل کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی تو بارویں ڈوین بری کے کمانڈر مجھے جنرل اشفاق پرویس کیانی نے وہاں موجود دیگر افراد کی رائے سے برملا اختلاف کیا جنرل اشفاق پرویس کیانی نے کہا کہ جہاں ہمارا دفاع کمزور ہے بھارت وہاں حملہ نہیں کرے گا بلکہ براہ راست کارگل پر حملہ اور ہوگا کیونکہ یہ علاقہ سٹیٹیجک پوائنٹ آف ویو سے اس کے لیے بہت اہم ہے مزید خفیہ اجلاس ہوئے تو جنرل اشفاق پرویس کیانی نے رائے دی کہ آپریشن کوپیما میں کئی کنسیپچول فلاص ہیں مگر ان تحفظات اور خدشات کے باوجود کارگل مہم جوئی پر بزر چہار کے ٹولے نے پیش قدمی کا سلسلہ جاری رکھا دسمبر میں ایف سی این اے کے زیر انتظام اسویں برگیٹ کے قیادت کرنے والے برگیڈر محسود اسلم کو چند سپاہیوں کے ہمراہ ہیلیکپٹر کے ذریعے لائن اف کنٹرول کے اس پار اتارا گیا اور پھر این الائی کے دستوں نے سات مختلف اطراف سے ایل او سی کو عبور کرنا شروع کر دیا کارگل آپریشن کے دوران منصوبہ تو یہ تھا کہ لائن اف کنٹرول کے اس پار ایک سیکٹر میں دس بارہ پوسٹیں بنا کر لڈاک سری نگر ہائیوے پر بھارت کی سپلائی لائن کاٹ دی جائے مگر جب کمانڈ فورس ناردن ایریاز کے جوان اور افسر ایل او سی عبور کر کے بھارتی علاقے میں داخل ہوئے تو دور دور تک دشمن کہیں دکھائی نہ دیا ان علاقوں میں چند چوٹیوں پر تو سرے سے پوسٹیں بنائی ہی نہیں گئی تھی اور جہاں پوسٹیں تھی بھی تو سردی کے باعث خالی کر دی گئی تھی چنانچہ موقع غریمت جان کر آپریشن کو وسط دینے کا فیصلہ کر لیا گیا کارگل کی یہ موہم جوئی پانچ سیکٹرز تک پھیل گئی مشکو دراس کاکسر بٹالک اور ترتک سیکٹر میں کئی کلو وٹر تک اندر گھس کر افواج پاکستان نے ایک سو چالیس پوسٹیں اور متعدد جوکیاں قائم کر لیں ہر پوسٹ پر دس سے پندرہ جبکہ ہر چوکی پر پانچ سے چھ سپاہی تینات تھے کارگل موہم جوئی کی قیادت کرنے والے چار کے ٹولے نے آپریشن کو کئی گناہ وسط دیتے وقت یہ بھی نہ سوچا کہ لاجسٹک سپورٹ کا کیا ہوگا اسلحہ غزائی اجناس اور دیگر ضروریات کا بندوبست تو دس سے بارہ چیک پوسٹوں کے لیے کیا گیا تھا اب جبکہ ایک سو چالیس پوسٹیں قائم کر دی گئیں تو ان کے لیے ساسو سمان کا انتظام کیسے ہوگا بہرحال مارچ انیس سو نینانوے تک آپریشن کا پہلا حصہ مکمل ہو گیا بھارتی فوج اس پیشرف سے مکمل طور پر بے خبر تھی لائن اف کنٹرول کے قریب گھارکھن نامی گاؤں میں رہائش پذیر مقامی چرواہے تاشی نمگیال نے تید مئی انیس سو نینانوے کو بٹالک یلدور سیکٹر میں چند اجنبی افراد کو یہاں کھدائی کرتے اور سانگڑ بناتے دیکھا تو اس نے بھارتی فوج کو اطلاع دی اسی روز تولل ان پوسٹ پر تینات پاکستانی فوجیوں نے دشمن کے خلاف جارہانہ کاروائیوں کا آغاز کر دیا کارگل کی منصوبہ بندی کرنے والوں کا خیال تھا کہ جون کے وسط میں محاز گرم ہوگا مگر توقعات سے کئی ہفتے پہلے ہی لڑائی شروع ہو گئی جنرل پرویز مشرف نئی صورتحال کا اجازہ لینے کے لیے چھے مئی کو خفیہ دورے پر گلگت پہنچے کور کمانڈر راول پنڈی جنرل محمود بھی ان کے ہمراہ تھے سکردو کے مشہور شنگریلا ایزاوٹ کے کارٹیج نمبر تین میں کمانڈر ایف سی این نے وجہ جنرل جاوید حسن نے آپریشن کو پہما سے متعلق بریفنگ دی اسیم زہرہ اپنی کتاب فرم کارگل ٹودا کو کے صفحہ نمبر ایک سو اٹھاون پر لکھتی ہے کہ مائی کے شروع میں آرمی پروموشن بورڈ اور فارمیشن کمانڈرز کے اجلاس تہہ تھے اور اتفاقا ان اجلاسوں کے موقع پر بھارتی میڈیا میں کارگل آپریشن سے متعلق خبریں آنے لگیں ان اجلاسوں میں شریک لگ بگ ستر فوجی افسروں میں سے ہر ایک جاننا چاہتا تھا کہ ان رپورٹس کی حقیقت کیا ہے گور کمانڈرز اور پی ایس اوز ٹاپ کمانڈ پر نہ صرف تنقید کر رہے تھے بلکہ اندھیرے میں رکھے جانے پر ان کی طرف لپک رہے تھے اگرچہ ان فوجی افسروں کو بریفنگ دینے کا پہلے سے کوئی منصوبہ تیار نہیں کیا گیا تھا تاہم موقع کی مناسبت سے آپریشن کو پہما سے متعلق اسکری قیادت کو بریف کرنا نہ گزیر ہو گیا کمانڈر ٹین کور جنرل محمود نے شرکہ کو عمومی بریفنگ دی کمانڈر ایف سی این نے مجر جنرل جاوید حسن نے منصوبے کی آپریشنل تفصیلات سے آگاہ کیا اگرچہ میجر جنرل اکرم اور میجر جنرل رفیولہ خان نیازی نے بھی آپریشن کو پہما کی مخالفت کی اگر آئی جی ایف سی بلوچستان میجر جنرل عبدالقادر بلوچ نے تو کارگل آپریشن کے پرخچے اڑا کر رکھتی انہوں نے پوچھا اس آپریشن کا مقصد سرینگر اور کشمیر آزاد کروانا ہے یا پھر لداخ سرینگر ہائی وے پر بھاتی سپلائی لائن منکتے کرنا بتایا گیا کہ اس آپریشن کے ذریعے سرینگر لداخ ہائی وے کے ذریعے بھاتی سپلائی لائن کاٹنا مقصود ہے نسیم زہرہ کے مطابق میجر جنرل عبدالقادر بلوچ نے ذاتی تجربہ بیان کرتے ہوئے بتایا کہ جب وہ آزاد کشمیر میں بارویں ڈوین کے جی اوسی تحینات کیے گئے تو اٹھ مقام کو خیل سے ملانے والا کرن سیکٹر بھی ان کے ذریعے انتظام آتا تھا کرن سیکٹر کا اکتیس کلومیٹر تک کا علاقہ بھاتی پوسٹوں کی زد میں آتا تھا کیونکہ وہ پوسٹیں اونچی چوٹیوں پر تھی اس میں سے سولہ کلومیٹر تک کے علاقے میں پاکستانی آٹھ سو سے نو سو میٹر دوری کے فاصلے پر اونچی چوٹیوں پر بیٹھے بھاتی فوجیوں کے براہرازت حملوں کی زد میں تھے انیس سو پچانوے میں اس عدم تحفظ کے قیمت پاکستان کو ستر سے اسی گاڑیوں پر حملوں کی صورت میں چکانا پڑے پوسٹوں میں مشین گن لیے بیٹھے بھاتی فوجی مسافر بسوں کو آسان حدف سمجھ کر نشانہ بناتے اور یہ گاڑیاں مسافروں سمیت دریا جہلم میں جا گرتی انیس سو چانوے میں جب عبدالقادر بلوچ وہاں تینات ہوئے تو انہوں نے کرن سیکٹر میں چار سے پانچ فٹ چوڑی اور آٹھ فٹ بلند دیوار تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا بھاتی فوج نے دیوار کی تعمیر روکنے کی بہت کوشش کی مگر تین ہزار افراد نے تین ماہ میں یہ مضبوط دیوار کھڑی کر کے کرن سیکٹر کو بھارتی حملوں سے بچا لیا مجین جنرل عبدالقادر نے سوال اٹھایا کہ جب آٹھ سو سے نو سو فٹ دوری پر بیٹھے بھارتی فوجی ہماری سپلائی لائن نہ کٹ سکے تو آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تین کلومیٹر کی دوری پر کارگل میں بیٹھے ہمارے سپاہی فائرنگ کر کے سری نگر لدہ خائی وے پر بھارتی سپلائی لائن منکتے کر دیں گے مجین جنرل عبدالقادر بلوچ نے اس آپریشن سے متعلق سنجیدہ نویت کے سوالات اٹھا دیا تھے مگر کارگل مہم جوئی پر بزد چار کے ٹولے نے کوئی جواب نہ دیا جنرل پرویز مشرف نے آدھے گھنٹے کا خطاب کیا اور یوں یہ بریفنگ اختتام پذیر ہو گئی یہ وہی جنرل عبدالقادر بلوچ ہیں جو بعد ذا نہ صرف کوئٹہ کے کور کمانڈر اور گورنر بلوچستان بنے بلکہ نواز شریف کے تیسرے دور حکومت میں وفاقی وزیر بنائے گئے بھارتی میڈیا میں کارگل کی لڑائی سے متعلق خبریں آنا شروع ہو گئی بھارتی فوج کو یہ سمجھنے میں بہت وقت لگا کہ کارگل میں ان سے لڑنے والے افغان یا کشمیری مجاہدین نہیں بلکہ افواج پاکستان کے سپاہی ہیں کیونکہ اس قدر اونچے محاض پر سخت ترین موسم میں مضاحمتکار یوں جم کر نہیں لڑ سکتے بھارتی فوج کی غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستانی فوج یہاں آ کر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئی تھی اس لئے بھارتی فوج نے بھی شروع میں سویلین قیادت کو حقائق سے بے خبر رکھا اور یہی بتایا جاتا رہا کہ جلد ہی ان گھس بیٹیوں کو نکال دیا جائے گا بھارتی وزیر دفاع جارج فنینڈس نے اگلے موشنوں کا دورہ کیا اگر انہیں خبر نہ تھی کہ پاکستانی فوج نے لائن اف کنٹرول پار کر کے ان کے علاقے میں ایک سو چالیس پوسٹوں پر قبضہ کر لیا ہے جارج فنینڈس نے دعویٰ کیا کہ درانداز بھارتی فوج کی کسی چوکی یا پوسٹ پر قبضہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے یہ سب پاکستان کا پرپیگنڈا ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ بھارتی فوج نے اس علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے اور آئندہ چند روز میں اسے دراندازوں سے خالی کروا لیا جائے گا شروع میں تو بھارتی فوج بھی حالات کا درست تخمینہ لگانے میں ناکام رہی مگر جلد ہی اندارہ ہو گیا کہ یہ لڑائی ان کی توقعات سے کہیں زیادہ بڑی ہے مگر بھارتی جنرلوں نے اپنی ناکامی چھپانے کے لیے واجبائی سرکار کو اصل صورتحال سے آگاہ نہ کیا بھارتی حکومت کی بے خبری کا یہ عالم تھا کہ سترہ مئی انیس سو نینانوے کو بھارت کے پاکستان میں صفیر جی پارتھا سارتھی نے بیان دیا کہ ان کا ملک پاکستان سے کشمیر کے معاملے پر باتچیت کے لیے تیار ہے مئی کے آخر میں بھارتی فوج کی ناردن کمانڈ کے کمانڈر انچیف لیفٹین جنرل ہری مہنخنہ نے تسلیم کیا کہ یہ لڑائی کم و بیش جنگ ہی ہے اور ہم اس سے اسی اندال میں نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں ڈلی قیادت نے بھی مئی کے وست میں کارگل پزل کے مختلف حصے جوڑ کر نکتے ملاتے ہوئے اس پہیلی کو سلجھانے کی کوشش کی جب بھارتی پردھان منطری شریع اٹل بہاری واجبائی کو اندازہ ہوا کہ یہ کاروائی کتنے بڑے پیمانے پر کی جا رہی ہے تو انہوں نے پاکستانی ہم منصب میاں نواز شریف کو ٹیلی فون کیا اور کہا کہ معاملہ برداشت سے باہر ہو گیا ہے پاکستان کشمیر پر قبضہ کرنا چاہتا ہے آپ نے ہماری پیٹ میں چھوڑا گھوم دیا ہے میاں نواز شریف نے پوچھا واجبائی جی کچھ بتائیں تو صحیح ہوا کیا ہے واجبائی نے کہا اپنے سینہ پتی سے پوچھیں آپ کی فوج ہمارے علاقے میں کیا کر رہی ہے بھارتی وزیراعظم واجبائی کی میاں نواز شریف سے ٹیلی فون گفتو کے بعد بھارت نے اپنی فضائیہ کو کارگل کاروائی کا حصہ بنانے کا فیصلہ کیا اور ستائیس مائی انیس سو نینا نوے کو بھارتی فوج نے یہ چوڑیاں خالی کروانے کے لیے آپریشن وجہ کا آغاز کر دیا کارگل کہانی نصیم زہرہ کی زبانی بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے بھارتی فوج کے آپریشن وجہ کا نتیجہ کیا نکلا اور جب بھارتی وزیراعظم اٹل بہاری واجبائی نے پاکستانی ہم منصب میاں نواز شریف کو ٹیلی فون کیا کیا تب تک نواز شریف کو معلوم ہو چکا تھا کہ ان کی اجازت کے بغیر کتنی بڑی فوجی کاروائی شروع کر دی گئی ہے یہ سب کچھ معلوم ہو سکے گا آئندہ ایک ساتھ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا وارشپ نمبر 03328410537 دستیاب ہے اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکر کرنے کے بعد بہلے کے یعنی کھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو آئی سائی کے اوجری کیمپ آفس میں سترہ مائی 1999 کو وزیراعظم نواز شریف اور ان کی ٹیم کو کارگرل آپریشن سے متعلق بریفنگ دیچارچ کی تو ایک تھری سٹار جرنیل کھڑے ہوئے اور کہنے لگے سر پاکستان قائد عظم اور مسلم لیگ کی کابشوں سے وجود میں آیا اور پاکستان بنانے پر انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور اب اللہ نے آپ کو کشمیر آزاد کروانے کا موقع دیا ہے آپ کا نام تاریخ کے سنہری حروف میں لکھا جائے گا قائد عظم کے بعد یہ عزاز آپ کے حصے میں آئے گا کہ آپ کو فاتح کشمیر کے طور پر یاد رکھا جائے گا چاپ لوسی اور خوشحامد کا یہ نیا انداز متعارف کروانے والا افواج پاکستان کا تھری سٹار جرنیل کون ہے اور اس پر نواز شریف نے کیا جواب دیا اس سے پہلے کتنی بار نواز شریف کو کارگل آپٹینشن سے متعلق بریفنگ دی گئی تھی کارگل کہانی نصیم زہرہ کی زبانی اس سلسلے کی تیسری قسط میں آج ہم یہی سب کچھ معلوم کرنے کی کش کریں گے کتاب کہانی کے ساتھ میں ہوں بلال گوری اور آپ دیکھ رہے ترازو بی انیس سو نینانوے میں جب بھارت کو کارگل مہم جوئی کا علم ہو گیا تو آپریشن کو پیما کی منصوبہ بندی کرنے والے چار کے ٹولے نے ضروری سمجھا کہ اب ملک چیف ایگزیکٹیو یعنی وزیراعظم کو بھی صورتحال سے آگا کر دیا جائے جنور پرویز مشرف دعویٰ کرتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی تین مرتبہ وزیراعظم میاں نواز شریف کو کارگل آپریشن سے متعلق بریفنگ دی گئی تھی لگر نصیم زہرہ کی تحقیق کے مطابق یہ بات لیکن اس میں کارگل مہم جوئی کا کوئی ذکر نہیں تھا 29 جنوری 1999 کو وزیراعظم نے سکردو کا دورہ کیا اور وہاں خطاب بھی کیا اس موقع پر وزیراعظم کو بتایا گیا کہ کشمیر کارس کو زندہ رکھنے کے لیے لائن آف کنٹرول پر فوال ہونے کی ضرورت ہے یہ بھی کہا گیا کہ وادی نیلم میں بھارتی اشتیال انگیزی کا جواب دینا چاہیے مگر کارگل کا نام تک کسی نے نہ لیا پانچ فروری 1999 کو وزیراعظم خیل روٹ کی تعمیر کا اعلان کرنے گئے مگر اس موقع پر بھی کارگل کے حوالے سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی 12 مارچ 1999 کو آئیس آئی ہیڈکوارٹر اسلامباد میں تیسری بریفنگ افغان اور کشمیر بیورو کے سربراہ میجے جنرل جمشید گلزار کیانی نے دی نسیم زہرہ کی کتاب فرام کارگل ٹودا کو کے صفحہ نمبر 135 پر دستیاب تفصیلات کے مطابق سوال چواب کے سیشن میں نواز شریف کو تجویز دی گئی کہ مجاہدین کی کاروائی تیز کرنے سے پاکستان کی مذاکراتی پوزیشن پر مصبت اثرات مرتب ہوں گے جنرل پرویز مشرف نے رائے دی کہ کشمیری مجاہدین کو سٹنگر میزائل فراہم کیے جائیں تاکہ وہ بھارتی فوج کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا سکیں سٹنگر میزائل جنہیں امریکہ نے روس کے خلاف گوریلا جنگ کے دوران بنا دیا تھا یہ بریفنگ جس میں جنرل پرویز مشرف کمانڈر ٹین کور جنرل محمود اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل خاجہ زیاؤدین کے علاوہ متعدد وفاقی وزراء بھی موجود تھے اس میں شریک امور کشمیر کے وفاقی وزیر جنرل ریٹائر عبد المجید ملک نے مجاہدین کو سٹنگر میزائل دینے کی تجویز کی شدید مخالفت کی اور کہا کہ بھارت کے ساتھ شروع کیے گئے امن عمل کے دوران اس قسم کے اقدام کو بھارت کی طرف سے اعلان جنگ سمجھا جائے گا وفاقی وزیر خارجہ سرطاج عزیز جو بھارت کے ساتھ بیکٹ اور چینل کے تحت خفیہ مذاکرات اور مسئلہ کشمیر کا حل تلاش کرنے کی کوشش میں مصروف تھے انہوں نے بھی اس تجویز کی مخالفت کی اور کہا کہ اس سے لاہور میں شروع کیے گئے امن عمل کی گاڑی پٹی سے اتر جائے گی یوں یہ بریفنگ ختم ہو گئی تو اس میں کارگل آپریشن سے متعلق کوئی بات چیت نہ ہوئی وزیراعظم نواز شریف اور ان کی کابینہ کے منتخب ارکان کو کارگل آپریشن سے متعلق پہلی بار سترہ مئی انیس سو نین آنوے کو آئیس آئی کے اوجنی کیمپ آفیس میں بریفنگ دی گئی کارگل مہمجوئی کی مصوبہ بندی کرنے والا ٹولہ تو موجود تھا دی جی آئیس آئی جنرل جاودین خاجہ آئیس آئی کے ڈی جی انیلیس بیجر جنرل شاہد عزیز اور کشمیر سیل کے انچاج بیجر جنرل جمشید گلزار کیانی بھی موجود تھے وزیراعظم کے ساتھ وزیر خزانہ عساق دار وزیر خارجہ سرطاج عزیز وزیر برائے شمالی علاقہ جات اور کشمی جنرل ریٹائٹ عبد المجید ملک سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد اور وزیراعظم کے پرنسپل سیکرٹری سعید مہدی موجود تھے اس بریفنگ میں بھی کیا چلاکی کی گئی نسیم زہرہ صفحہ نمبر 161 پر اس کا ذکر کرتے ہوئے لکھتی ہے کہ بریفنگ کے لیے ایسے فوجی نقشے استعمال کیے گئے جن پر کچھ لکھا ہوا نہیں تھا محض نشانات موجود تھے ان نقشوں پر کنٹرول لائن کی واضح ڈیمارکیشن موجود نہیں تھی چنانچہ جب بریفنگ کے دوران وزیراعظم کو پاکستانی اور بھارتی فوج کی پوزیشن کے بارے میں بتایا گیا تو وہ یہ سمجھنے کے علاقے میں فوج جمع کرنے کا کوئی ذکر تھا محض نشانات پر مبنی نقشوں کے ذریعے فوج سے وابستہ اپراد کو بھی سمجھنے میں دکت ہوتی ہے لیکن کسی سیویلین کو تو کسی صورت معلوم نہیں ہو سکتا کہ یہ پوسٹیں سرحد کے اس پار بنائی جا رہی ہیں یا اس پار جو کارگل منصوبہ سازوں کی یہ واردات کامیاب رہی ڈی جی ملٹری آپریشن میجر جنرل توکیر زیا نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ہم لداخ کے راستے مجاہدین کو کشمیر میں داخل کریں جو ان علاقوں میں جا کر کاروائیاں کریں گے اس آپریشن کے چوتھے مرغلے میں جب بھارت اپنی فوج مقموزہ کشمیر سے نکال کر لداخ میں لائے گا تو ہم بڑی تعداد میں مجاہدین کو کشمیر میں بھیج دیں گے زوجیلہ پاس بند کر دیا جائے گا یوں یہ علاقہ کشمیر سے کٹ کر رہ جائے گا اور پھر پانچویں اور آخری مرحلے میں بھارت گھٹنوں کے بل جھک آپریشن کے نتیجے میں جہاد کا ٹیمپو بڑھ جائے گا اس بریفنگ میں یہ بھی نہ بتایا گیا کہ پاکستانی فوج کاروائیاں کرے گی بلکہ یہ کہا گیا کہ مجاہدین سب کچھ کریں گے ہم بس ان کی امداد کریں گے حقیقت یہ تھی کہ اب بھی کارگل آپریشن کے منصوبہ ساس دی جی ایمو میں جنرل توکیر جا کی بریفنگ ختم ہوتے ہی کارگل آپریشن کے ماسٹر مائنڈ سی جی ایس جنرل عزیز خان کھڑے ہوئے اور چاپلوسی کا ہتھیار استعمال کرتے ہوئے وزیراعظم کو فاتح کشمیر بننے کا لولی پاپ دیا اس کے جواب میں وزیراعظم نواز شریف نے ازراح میں اپنی تمام تر پروفیشن لائف کے تجربے اور دانائی کی بنیاد پر اس بات کی گرنٹی دیتا ہوں وزیر خارجہ سرطاج عزیز نے دو نقاط کی بنیاد پر اس آپریشن کی مخالفت کی انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی کاروائی موائدہ لاہور کی روح کے منافی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کبھی بھی اس طرح کے آپریشن کی حمایت نہیں کرے گا پھر سرطاج عزیز نے وزیراعظم سے سوالی انداز میں پوچھا فوج نے جو منصوبہ بنایا ہے کیا یہ معایدہ لاہور میں کیے گئے اہد کی خلاف ورزی نہیں خاموش ہو گئے مگر جنرل ریٹائر عبد المجید ملک جو بزاتے خود کمانڈر ٹین کور اور ڈوین کمانڈر رہے اور ان علاقوں سے بہت اچھی طرح سے واقف تھے انہوں نے کور کمانڈر راول پنڈی لیٹن جنرل محمود سے پوچھا کہ بترین موسمی حالات اور معندانہ ماحول میں اگلے مورچوں پر سپاہیوں کو سازو سمان کیسے پہنچایا جائے گا کیونکہ انہوں نے خود خطرات سے بھرپور یہ علاقہ دیکھا ہوا جنرل ریٹائر عبد المجید ملک نے اور بھی کئی سخت سوالات کیے مگر جنرل محمود نے یہ کہہ کر چھپ کروا دیا کہ آپ کا زمانہ گزر کیا اب حالات بہت بدل چکے ہیں اور ہمارے فوجیوں کے پاس سب کچھ ہے آئیس آئی کے کشمیر اور افغان بیورو کے سربراہ میجر جنرل جمشید گلزار کیانی نے مجاہدین کی استعداد اور سرگرمیوں سے متعلق ایک الگ بریفنگ بھی دی جب بریفنگ ختم ہوئی تو چیف آف جنرل سٹاف لفٹین جنرل عزیز خان نے تجویز دی کہ آپریشن کو پہما کی کامیابی کے لیے اجتماعی دعا کروائی جائے وزیراعظم میاں نواز شریف نے کہا جنرل صاحب آپ ہی دعا کروا دیں یوں جنرل عزیز نے دعا کروائی اور سب ہوئے رات نو بجے وزیراعظم نواز شریف پرائم منسٹر ہاؤس کی لفٹ میں داخل ہو رہے تھے جب ان کے پیچھے آرہے چودری افتخار علی خان نے لپک کر کہا سر آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے نواز شریف نے کہا کیا صبح تک انتظار نہیں کیا جا سکتا سیکٹی دفاع نے اسرار کیا تو وزیراعظم مان گئے ریٹائر جنرل افتخار علی خان نے کہا میں نے آپ سے دو باتیں پوچھ رہی ہیں کیا فوج نے لائن آف کنٹرول پار کرنے کے لیے آپ سے اجازت لی وزیراعظم نے پوچھا فوج نے ل ایل او سی پار کرنے کا مطلب اعلان جنگ بھی ہو سکتا ہے رات کے اس پہرت تلق حقیقت جاننے کے بعد وزیراعظم نواز شریف نے حیران ہو کر پوچھا جنگ مگر کیوں اور کس نے ل او سی پار کی ہے سیکٹی دفاع نے پھر واضح کیا کہ ل او سی کے اس طرف پانچ سو سے چھے سو مربع کلومیٹر کے علاقے پر کبزہ کیا جا چکا ہے اور وہاں ساؤ سے زائد پوسٹیں بنائی جا چکی ہیں وزیراعظم نے کہا کہ کل مجھے اور میری کابینہ کو اس حوالے سے بریفنگ میں اگلی صبح وزیراعظم نے وزیر خارجہ سرطاج عزیز وزیر برائے امور کشمی ریٹائر جنرل عبد المجید ملک وزیر مذہبی امور راجہ زفر الحق وزیر اطلاع ونشریات مشہد حسین سید اور سیکٹی دفاع ریٹائر جنرل افتخار علی خان کو طلب کر لیا سیکٹی دفاع نے صورتحال کی وزاعت کرتے ہوئے بتایا کہ کسی سے مشورہ کیے یا کسی کو اطماع ملیے بغیر چند کاغذی شیروں نے کارگل مہمجوئی کا منصوبہ بنا لیا ہے اس سے کشیدگی پیدا ہونا لازمی سی بات ہے سرطاج عزیز نے بتایا کہ بیرون ملک پاکستانی صفرد خانوں سے کالز آ رہی ہیں اور اس حوالے سے پوچھا جا فوری طور پر آرمی چیف کو طلب کر لیا ایک گھنٹے میں جنرل پرویز مشرف پرائم منسٹر آفیس پہنچ گئے شکریہ دفاع کی موجودگی میں وزیراعظم نے آرمی چیف سے پوچھا کیا آپ لائن اپ کنٹرول پار کر چکے ہیں جنرل پرویز مشرف نے کہا جی سر ہم کر چکے ہیں وزیراعظم نواز شریف کا اگلا سوال تھا کس کی اجازت سے جنرل پرویز مشرف نے کہا سر اپنی ذمہ داری پہ لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو میں ابھی فوجی دستوں کو واپسی کا حکم دے دیتا ہوں میاں نواز شریف نے سیکرٹی دفاع کو مخاطب کرتے یہ بات بہت اچھی طرح سے معلوم تھی کہ اگر اس موقع پر فوج کو کارگل سے واپسی کا حکم دیا گیا تو کشمیر فتح کرنے کا موقع گوانے کی ذمہ داری ان پر آ جائے گی اسی روز کچن کیابرنٹ کا اجلاس ہوا جس میں چودی نسار چودی افتخار اور وزیر یعنی ڈیفینس کمیٹی آف دا کیابنٹ کو متحرک کیا جائے سرطاج عزیز نے تیس مئی کو دفتر خارجہ میں ایک اہم ترین اجلاس بلایا تاکہ سفارتی لاحہ عمل تیہ کیا جاس کے اس موقع پر سی جی ایس جنرل عزیز خان نے آپریشن کو پہما سے متعلق بریفنگ دی سیکرٹی خارجہ شمشاد احمد نے اس اجلاس میں تحفظات کا اظہار کیا اور متنبع کیا کہ کہیں فوج انیس سو پینسٹ والی غلطی تو نہیں دھوراری تب بھی اس بات کی گرنٹی دی گئی تھی کہ بھارت انٹرنیشل بارڈر پر جوابی حملہ نہیں کرے جنرل عزیز نے کہا ہم اپنی سرزمین کے ایک ایک انچ کا دفاع کر سکتے ہیں وزیر اعظم نواز شریف نے کابینہ کو بھی اعتماد بھی لینے کا فیصلہ کیا وفاقی کابینہ کو ڈی جی آئی ایس آئی جنرل جاود دین خاجہ نے بریفنگ دی اس موقع پر وفاقی وزیر برائے سیاحت و ثقافت شیخ رشید وفاقی وزیر برائے پانی و بجلی گوہر عیوب خان اور وفاقی وزیر برائے مذہبی امور راجہ زفر الحق نے کارگل آپریشن کی حمایت کی وزیر خارجہ سرطان جزیز خاموش رہے وزیر صحت جاوید حاشمی اور وزیر مواصلات ریٹائر میجر راجہ نادر پرویز نے اس مہم جوئی کی مخالفت کی لیکن سب سے زیادہ شدت سے مخالفت سیکٹی دفاع ریٹائر جنرل افتخار علی خان نے کی انہوں نے حکومت سے اجازت لیے وغیر آپریشن کو پہما شروع کرنے پر فوجی قیادت کو حدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ فوج کوئی آزاد ادارہ نہیں بلکہ حکومت سے حکامات لے کر چلتی ہے کارگل کہانی نصیم زارہ کی زبانی بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے کارگل کی مہم جوئی کس طرح ناکام ہوئی منصوبہ سازوں کے سب اندازے اور توقعات کس طرح غلط ثابت تھوں کمانٹر ایف سین جنرل جاوید حسن جو بہت بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے وہ ہاتھ جوڑ کر مافیاں کیوں مانگتے رہے یہ سب کچھ معلوم ہو سکے گا اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا وارش نمبر 0332 کارگل دراز سیکٹر دنیا کے سر ترین مقامات میں سے ایک ہے سترہ ہزار چار سو گیارہ فٹ کی بلندی پر موجود ٹائگر ہلز پر اس قدر شدید سردی ہوتی ہے کہ شاہین بھی یہاں پرواز کرنے کی ہمت نہیں کرتا یہاں سردی کے شدت کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ 0 degree Celsius نکتہ انجماد ہے جہاں پانی برف بن جاتا ہے انسانی خون منس 2 سے منس 3 degree Celsius کے درمیان جمنا شروع ہو جاتا ہے مگر کارگل دراز سیکٹر کی چوٹن پر درجہ حرارت منفی 23 degree Celsius تک گر جاتا ہے جنوری 1995 میں تو یہاں درجہ حرارت منفی 60 degree Celsius تک گر گیا تھا 1999 میں جب کارگل میدان جنگ بن گیا تو پاکستان کا سرکاری موقف یہ تھا کہ یہاں مجاہدین لڑ رہے ہیں عالمی دنیا یہ بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھی کہ پی ٹی شوز اور شلوار کمیز پہننے والے کشمیری یا افغان مجاہدین اس سرطرین میدان جنگ پر موسم کی شدت کا سامنا کر سکتے ہیں پاکستان کے اس سرکاری موقف کے برعکس حقیقت کیا تھی تو کارگل پر چڑھائی کے بعد پسپائی کا سفر کیسے شروع ہوا کارگل کہانی نصیم زہرہ کی زبانی اس سلسلے کی چوتھی قسط میں آج ہم یہی گتی سلجھانے کی کوشش کریں گے کتاب کہانی کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے تراز نصیم زہرہ کے مطابق کارگل کی جنگ میں مجاہدین کا سرے سے کوئی کردار نہیں تھا مگر پاکستان کا سرکاری موقف یہی تھا کہ کارگل کی چوٹوں پر مجاہدین لڑ رہے ہیں مئی کے آخر میں فورس کمانڈ ناردن ایریاز کی طرح سے حکم ملا کہ اگلے محاذ پر جانے والے سپاہی وردی پہن کر نہ جائیں اور کوئی شناختی دستاویز بھی اپنے پاس نہ رکھیں بہادری سے لڑنے والے فوجیوں نے ان ہدایات پر خاصی ناپسندیدگی کا اظہار کیا ادھر کشمیری مجاہدین نے بھی کہہ دیا کہ ان کا نام استعمال نہ کیا جائے کشمیری مجاہدین کے ایک وفد نے وزیر عظم نواز شریف نے انہیں یہ کہہ کر مطمئن کیا کہ ان کا نام کشمیر آزاد کرانے کی جا رہی کومی جد و جہد کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے ڈی جی ایم آئی میجر جنرل احسان الحق نے دفتر خارجہ کے لئے کس طرح مشکلات پیدا کر دی نسیم زہرہ نے جی ایچ کیو میں مدو کیا ڈی جی ایم آئی اور ڈی جی ملٹری آپریشنز نے بریفنگ دی جس کے بعد سوال جواب کا سیشن رکھا گیا دفاعی آتاشی اس بریفنگ سے یہ تاثر لے کر اٹھے کہ دونوں پاکستانی حجی افسروں کے مطابق اس آپریشن میں مجاہدین کا کوئی سفارد خان نے اور ہیڈ کوارٹر کو رپورٹ لکھ کر بھیجوا دی کہ اصل میں لڑائی کنٹرول لائن کے اس پار بھارتی علاقے میں ہو رہی تہم اس کے برعکس سرکاری سطح پر پاکستان کا موقف یہ تھا کہ اس لڑائی میں مجاہدین شریک ہیں پاکستان کے لیے سفارتی سطح پر دباؤ مسلسل بڑھ رہا تھا امریکہ میں پاکستانی سفیر ریاض خوکر کو ایک ہفتے میں چار مرتبہ طلب کر کے امریکی تشویش سے آگاہ کیا گیا امریکی انڈر سیکٹری آف سٹیٹ تھومس بکرنگ نے تو مجاہدین والی بات پر پاکستانی سفیر کو صاف صاف کہہ دیا کہ ہمیں حریت پسندوں والی من گھڑت کہانیاں نہ سناؤ ریاض خوکر نے اسلام آباد دفتر خارجہ سے رابطہ کر کے امریکی پیغام پہنچایا کہ کارگل کو فوری طور پر خالی کیا جائے پاکستانی دفتر خارجہ کے ایڈیشنل سیکٹری تارک الطاف نے امریکی سفیر ویلیم مہلم سے رابطہ کر کے احتجاج کیا اور کہا کہ وہاں تو مجاہدین لڑ رہے ہیں آپ کو کس نے کہا کہ کنٹرول لائن کے اس پار ہماری فوج کاروائی ہیں کر رہی ہیں امریکی سفیر نے میجر جنرل احسان الحق اور میجر جنرل توکیر زیا کی بریفنگ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ بات آپ کی فوج نے خود بتائی ہے یہ بات سن کر تارک الطاف کو یوں لگا جیسے کسی نے اسے لات مار کر موں کے بل گرا دیا ہو وزیر خارجہ سرطاج عزیز نے ڈی جی ایم آئی میجر جنرل احسان الحق کو کال کر گلا کیا تو انہوں نے کہا کہ میری باتوں کا غلط مطلب لیا گیا ہے ایک طرف سفارتی سطح پر پاکستان کو مشکلات کا سامنا تھا امریکی صدر بل کلنٹن اور برطانوی وزیراعظم ٹونی بلیر پاکستانی وزیراعظم نواز شریف کو ٹیلی فون کر کے کارگل سے فوج واپس بلانے کا مطالبہ کر رہے تھے تو دوسری طرف اسکری محاذ سے بھی اچھی خبریں نہیں آ رہی تھیں وزیراعظم نواز شریف نے دو جون کو راولپنڈی کور کے ہیڈ کوارٹر میں کمانٹر ٹین کور لیفٹین جنرل محمود سے آپریشن کو پہما سے متعلق بریفنگ لی جنرل محمود نے مستقل کامیابی اور آپریشن پر مضبوط گریفت کا دعویٰ کرتے ہوئے بتایا کہ فارڈ پوزیشن وں سے دستوں کو واپس بلایا گیا ہے وزیراعظم نے بجا طور پر پوچھا کہ جب ہم جیت رہے ہیں تو پھر اگلے مورچے چھوڑ کر پیچھے کیوں آ رہے ہیں جنرل محمود نے کہا کہ یہ پوشٹ ہم نے اس لیے برائی تھی کہ دشمن کے آگے بڑھنے سے متعلق ہمیں باخبر اور عقص کے اب ان کی ضرورت نہیں نسیم زہرہ کے مطابق اگرچہ کارگل آپریشن کے کمانڈر لیکٹرین جنرل محمود کہہ رہے تھے کہ اب ان پوچھنوں کی ضرورت نہیں مگر حقیقت یہ تھی کہ بھارتی فضائیہ اور لٹلری کے زبردست حملوں نے پاکستانی فوج کو پیچھے دھکیل دیا تھا افواج پاکستان کو بھٹالک اور دراز سیکٹر میں پسپائی کا سامنا تھا چار جون کو تولین پوچھ چھن گئی مگر کمانڈر ایف سی نے میجر جنرل جاوید حسر نے یہ خبر دس دن تک چھپائے رکھے وزیر عظم نواز شریف نے سیکٹی دفاع ریٹائیڈ لیفٹین جنرل چودی افتخار علی خان کو ٹاسک دیا کہ اس حوالے سے تساترین صورتح معلوم کر آگاہ کر سیکٹی دفاع نے میجر جنرل توکیر زیا سے رابطہ کیا تو بتایا گیا کہ ایسی کوئی گئی ہے اگر فوج یہ بات تسلیم نہیں کر رہی اور نئی استلاحات استعمال کر رہی ہے تو رولنگ پوسٹ سے آپریشن کوپیہما سے متعلق کئی نقشے بھی بھارتی فوج کے ہاتھ لگے اور اندازہ ہو گیا کہ کہاں کہاں کتنی پوسٹیں قائم کی گئی ہیں نسیم زہرہ کے مطابق میلٹری فرنٹ پر دس جون تک بھارتی آرٹلری جنگ کا پانسہ پلٹ چکے تھے نسیم زہرہ اپنی تصنیف فرام کارگل ٹو دا کو کے صفحہ نمبر 182 اور 183 پر لکھتی ہے کہ وزیر عظم نے کابینہ کی کمیٹی برائے دفاع کے بشتر ارکان سے کارگل سے متعلق بات چیت کے لئے 25 مئی کو ایک عالی سطح کا اجلاس بلایا نواز شریف کی سربراہی میں ہونے والے اس اجلاس میں وزیر خارجہ سرطاج عزیز قائم مقام آدمی چیف لیفٹن جنرل سعید الزفر ڈی جی ایم مو میجر جنرل توکیر زیا نیول اور ایر چیف نے شرکت کی دوران اجلاس بری فوج کی ہائی کمانڈ کا پیغام تو یہ تھا کہ تشویش میں متعلق ہونے یا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں پاک فضائیہ کے سربراہ پرویز مہدی خفیہ اداروں کے سربراہ ہان اور سیکٹری دفاع نے کارگل سے متعلق تحفظات کا اظہار کیا ایر چیف نے بری فوج کی طرف سے بھارتی حملوں کا جواب دینے کے لئے پاک فضائیہ کو استعمال کرنے کی درخواست مسترد کر دی پاک فضائیہ کے سربراہ کا کہنا تھا کہ اس آپریشن میں فضائیہ کو استعمال کرنے کے لئے پورا سکورڈن ازاد کشمیر تینات کرنا پڑے گا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لاہور اور کراچی کو غیر محفوظ چھوڑتی آیا نیول چیف فسی بخاری اور ایر چیف پرویز مہدی نے یہ بھی کہ بھارت کی طرف سے پاک بہریہ کی ناکہ بندی خارج از امکان نہیں آپریشن کو پہما میں پاک فضائیہ کو اس لیے بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا کہ قادل مہم جوئی کی منصوبہ بندی کرنے والے ٹولے کے مطابق آپریشن کو پہما میں مجاہدین لڑ رہے تھے تو پھر پاک فضائیہ انہیں بچانے کے لیے میدان میں کیوں آتی افواج پاکستان کے بہادر جوان افسران بالا کے غلط فیصلوں کا خراج اپنے خون سے عادہ کر رہے تھے کمانڈر ٹینکور کہتے تھے کہ سپلائی اور لاجسٹر کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لڑائی شروع ہوتے ہی دو دن میں سازو سامان کی قلت کے مسئلے نے سر اٹھا لیا ناردن لائل انفینٹری کے سپاہی کئی کئی دن بھوکے رہ کر لڑتے رہے بیشتر مورچوں میں ان کی گزا شہد کا ایک چمچ یا اینر جائل ڈرنک ہوتا کہیں تو دھرتی کے یہ عظیم سپوت گھاس کھا کر لڑتے رہے خود کو سٹیٹیجی کا مائر سمجھنے والے کمانڈر ایف سی ای نے میجر جنرل جاوید حسن جو بڑھ کے مارتے تھے کہ بھارت پی جائے گا اور لڑنے کی حمت نہیں کرے گا اب جب دباؤ بڑھا اور پوسٹیں ایک کر کے چھننے لگی تو ایساب کھو بیٹھے بات اب دعاوں پر آگئی میجر جنرل جاوید حسن نے ایک میٹنگ میں کہا اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دو بہت غلطی ہوگئی اب دعاوں کا وقت ہے کور کمانڈر راول پنڈی لیفٹی جنرل محمود کی حالت بھی غیر ہوگئی وہ مشکل ترین حالات کے باعث توازن کھو پہنچے تو رسوائی اور جگہ ہسائی کا ایک نیا سلسلہ ان کا منتظر تھا جب آرمی چیف جنرل پرویز مشرف بیجنگ میں تھے تو سی جی جنرل عزیز خان نے اوپن لائم پر ان سے گفتگو کی جو ریکارڈ ہوگئی جس دن سرطاج عزیز بھارت پہنچے بھارتی نے سیاسی قیادت کو اعتماد میں لیے بغیر یہ آپریشن شروع کیا ہے تیرہ جون کو لاہور گورنر ہاؤس میں وزیراعظم نواز شریف کی سربراہی میں جس میں نیول چیف ایڈمیرل فسی بخاری نے سوال اٹھایا کہ اس لڑائی کا کیا مقصد ہے اور ہم کیوں لڑ رہے ہیں اجلاس کے شرکہ نے بھارت کے ساتھ کھولی جنگ چھڑ جانے کا خدشہ ظاہر کیا اس سے پہلے امریکی اسسسٹن سیکٹری آف سٹیٹ کارل انڈر فورت متنبع کر چکے تھے کہ معاملات ہاتھ سے نکلنے سے پہلے اپنے فوجی دستوں کو کارگل سے واپس بلا لے کانگریس کمیٹی کے چیئر مین گیری ایکر مین کہہ چکے تھے کہ اگر پاکستان جمہ کشمیر کے کارگل اور دراز سیکٹر میں اسلامی دہشت گردوں کی مدد کرنے سے باز نہیں آتا تو امریکی وزارت خارجہ اسے دہشت گردی کی حمایت کرنے والے ممالک کی نہ صرف جوانوں کا حوصلہ بڑھائیں بلکہ زخمیوں کی آیادت بھی کریں وزیراعظم نواز شریف سیون تھرٹی تیارے کے ذریعے سکردو پہنچے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف سی جی ایس جنرل عزیز خان اور کمانڈر ٹین کور جنرل محمود بھی ان کے ہمرا تھے کمانڈر ایف سی نے جنرل جعوید حسن نے ان کا استقبال کیا ہیلیکپٹر اور پھر فوجی جیپوں کے ذریعے وزیراعظم اگلے موٹ پر پہنچے تو جنرل پرویز مشرف نے ان کا ہاتھ تھام کر نعرے لگوانا شروع کر گیا اللہ اکبر پاکستان زندہ بات پاک فوج جندہ بات یہاں سے وزیراعظم سکردو سی ایم ایچ گئے یہاں انہوں نے وہ مناظر دیکھے جن کی انہیں ہرگز توقع نہیں تھی نمناک آنکھوں اور افسردگی کے ساتھ وہ زخمی فوجیوں کے پاس گئے اور انہیں حوصلہ دیا واپسی کے سفر پر وزیراعظم خاموش بیٹھے رہے ایک یوں یا زخمی ہونے والے فوجیوں کے لیے اضافی فنڈز کا مطالبہ کرنے کے بجائے یہ فرمائش کر دی کہ حال ہی میں ریٹائر ہونے والے ایک جرنیل کو پبلک کارپوریشن کا سربرا لگا دیا جائے وزیراعظم نے یہ فرمائش منظور کر لیے پاک بھارت کشیدگی بڑھتی جا رہی تھی پہلے سیکٹری خارجہ شمشاد احمد نے بیان دیا کہ ہم اپنی جغرافیائی حدود کے تحفظ کے لیے کوئی بھی ہتھیار استعمال کرنے سے دریغ نہیں کریں گے اور پھر وفاقی وزیر راجہ زفر حق نے سینٹ میں کہہ دیا کہ بھارت نے جنگ مسلط کی تو ایٹم بھم چلا دیں گے کارگل مہم جوئی کی منصوبہ بندی کرنے والے ٹولے کا تو خیال تھا کہ ہم عالمی دنیا کو بلیک میل کرنے کے لیے نیو کلئر کارڈ کو بطور ہتھیار استعمال کریں گے مگر یہاں تو یہ معاملہ اٹھا گلے پڑ گیا کہا جانے لگا کہ ذمہ دار جوہری ریاستیں یوں نہیں کیا کرتی امریکہ نے اپنے سینٹ قوم چیف جنرل انتھنی زینی کو پاکستان بھیجا تاکہ کلنٹن انتظامیہ کا سخت پیغام وزیراعظم نواز شریف کو بھیجا جا سکے وزیراعظم نواز شریف نے جنرل زینی کے ساتھ بلنے سے انکار کر دیا کیونکہ دفتر خارجہ کی رائے کے مطابق وزیراعظم کا ایک غیر ملکی جنرل سے ملاقات کرنا پروٹوکول کی خلاف ورزے تھی جنرل زینی اور جنرل پرویز مشرف کی پرانی دوستی تھی جنرل زینی نے آرمی چیف سے ملاقات کی اور بتایا کہ میں کل وزیراعظم سے ملاقات کیے بغیر واپس جا رہا ہوں پرویز مشرف نے جنرل زینی سے وعدہ کیا کہ وہ اس حوالے سے ان کی مدد کریں گے آرمی چیف نے سفالش کی تو وزیراعظم نواز شریف جنرل زینی سے ملاقات پر تیار ہو گئے 25 جون کو جنرل زینی کی وزیراعظم سے ملاقات ہوئی جس میں آرمی چیف جنرل پرویز مشرف ڈی جی آئی سائی جنرل زیادن خاجہ اور دفتر خاجہ کے سینئر حکام موجود تھے جنرل زینی نے کلنٹن کا پیغام دیا کہ کارگل سے اپنی فوجیں واپس بلائیں اور کنٹرول لائن کا احتمام کریں ملاقات کے آخر میں وزیراعظم نواز شریف نے کہا کہ ہم چوٹیوں پر بیٹھے مجاہدین سے بات کریں گے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کارگل کہانی نصیم زہرہ کی زبانیں بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے وزیراعظم نواز شریف اچانک امریکہ کیوں چلے گئے اور اس بات میں کتنی حقیقت ہے کہ وہ کارگل میں جیتی ہوئی جنگ امریکہ میں ہار آئے یہ سب کچھ معلوم ہو اس کے گا اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیلے گھنٹی دوائے اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو کارگل مہم جوئی کی منصوبہ بندی کرنے والے ٹولے کے مطابق اپریشن کوپ اہما کا کم اس کم حدف بھارت سے سیاچن واپس لینا تھا اور زیادہ سے زیادہ حدف کشمیر حاصل کرنا تھا چیف آف جنرل سٹاف جنرل عزیز خان نے وزیر عظم نواز شریف کو فاتح کشمیر کا سوہانہ خواب بھی دکھایا مگر جب کارگل میں بسات پلٹ گئی اور آپریشن کو پہما کے سمرات کی بات ہوئی تو جنرل پرویز مشرف پیچھے ہٹ گئے دو جولائی انیس سو نینانوے کو ڈیفینس کمیٹی آف دا کیبنٹ کے اجلاس میں جنرل پرویز مشرف کو سب اچھا کی رپورٹ دیتے دیکھ کر وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پوچھا اگر آپ کو مطلوبہ فنڈز مہیا کر دی جائیں تو کیا آپ کشمیر آزاد کروا سکتے ہیں جنرل پرویز مشرف نے کہا جہاں اس وقت ہم ہیں وہاں سے کشمیر بہت دور ہے اسحاق ڈار نے کہا اچھا تو پھر ہم سیاچن واپس لے سکتے ہیں جنرل پرویز مشرف نے کہا سیاچن پر قبضہ برقرار رکھنا پاکستان کے لیے اقتصادی طور پر ممکن نہیں اور پھر فرمانے لگے ہم نے تو محض اس اشو کو اٹھانے کے لیے کارگل آپریشن شروع کیا کارگل سے پسپائی عالمی سطح پر رسوائی اور جگہ ہسائی کا سفر کیسے تیہ ہوا کارگل کہانی نصیم زارہ کی زبانی اس سلسلے کی پانچویں قسم میں آج ہم یہی سب کچھ جاننے کی کش کریں کتاب کہانی کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے تراز آپریشن کوپیما سے متعلق صفاتی سطح پر بڑھتے ہوئے دباؤ کو کم کرنے کے لیے وزیراعظم نواز شریف 27 جون 1999 کی رات بیجنگ روانہ ہوئے چینی حکام نے بھرپور استقبال کر کے علامتی دوستی کا اظہار تو کیا مگر عملا یہاں سے بھی کوئی مدد نہ ملی چینی صدر یو رونگ جی نے کارگل کے معاملے پر پاکستان کی عالمی تنہائی کی نشاندہ ہی کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا بھارت پر کوئی اثر اور سوخ نہیں چینی صدر نے وزیراعظم نواز شریف کو نصیحت کی کہ کارگل بہران کو فوری طور پر ختم کرے بھارت پہلے ہی واشنگٹن ماسکو اور لندن کو اپنا ہم نواز بنا چکا تھا واپس آ کر وزیراعظم نواز شریف نے صورتحال کا اجازہ لینے کے لیے دو جولائی کو ڈیفینس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتی ہیں ایک وفاقی وزیر کے مطابق صورتحال کچھ یوں تھی کہ فوج یہ سوچے بغیر کھمبے پر چڑ گئی تھی کہ نیچے کیسے اترنا ہے سیکرٹی خارجہ کے بعد ایک برگیڈیر اسکری نکتہ نظر سے بریفنگ دینے کے لیے کھڑے ہوئے مگر جلد ہی آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے پریزنٹیشن کی ذمہ داری خود سنبھال لی نقشوں کی مدد سے جنرل پرویز مشرف نے تین نقات واضح کی ایک یہ کہ بھارت جنگ کو کارگل سے آگے نہیں بڑھائے گا جب شرکہ نے اس بات پر زور دیا کہ اگر بھارت نے جنگ کو پھیلا دیا تو چیف پرویز مشرف نے کہا کہ ایسی صورت میں بھارت زچ ہو جائے گا اور کبھی جنگ جیت نہیں پائے گا پرویز مشرف کا دوسرا نکتہ یہ تھا کہ کارگل میں کچھ نقصانات کے باوجود ہماری پوزیشن قابل دفاع ہے اور کر سکتے ہیں کابینہ کی کمیٹی براہ دفاع کے اس اجلاس میں پاک بہریہ کے سربراہ ایڈمیر فلسی بخاری اور ائر چیف پرویز بہدی قریشی نے ایک بار پھر کارگل مہم جوئی کی ناکس منصوبہ بندی پر تنقید کی تو آرمی چیف جنرل پریز مشرف نے ہمیں ان چوٹیوں سے نہیں نکال سکتی مگر اس اجلاس میں جنرل پرویز مشرف نے خود اطراف کیا کہ کارگل میں 35% پوستیں چھن چکی ہیں جب پوچھا گیا کہ باقی 65% پوستیں آپ کب تک برقرار رکھ پائیں گے تو انہوں نے کہا کہ اگلے مہینے اگست یا زیادہ پر وزیراعظم نواز شریف اور آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کے درمیان تلخی بھی ہوئی پر وزیراعظم نے کہا کہ آپ کو یہ سب پہلے بتانا چاہیے تھا پانچ گھنٹے تک جاری رہا مگر کوئی فیصلہ نہ ہو اس کا اور اس بے نتیجہ اجلاس کو ختم کر کے دوبارہ پانچ چلائی کو ملنے کا کہا گئے جس دن کابینہ کی کمیٹی برائے دفاع کا یہ اجلاس ہو رہا تھا اسی روز امریکی کانگریس کی انٹرنیشنل گلیشنز کی ایشیا سے متعلق سب کمیٹی نے پاکستان کے خلاف قرارداد منظور کر لی کمیٹی کے چیئرمین بنجامن گلمین نے پانچ کے مقابلے میں بیس ووٹوں سے منظور ہونے والی اس قرارداد کے تناظر میں سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ پاکستان کارگل سے فوری طور پر اپنے فوجی دستے واپس ملوائے وزی جزم نواز شریف معمول کے مطابق ویکنڈ پر اسلامباد سے لاہور آگئے ہفتہ کے صبح انہوں نے امریکی صدر بل کلنٹن سے ٹیلی فون پر گفتگو کی کارگل اپریسن شروع ہونے کے بعد دونوں کے درمیان چھٹی مطابق ٹیلی فون پر بات چیت ہو رہی تھی چار جولائی کو نہ صرف امریکہ کا یوم آزادی تھا بلکہ اعتوار کی چھٹی بھی تھی لگر وزیراعظم نواز شریف امریکی صدر بل کلنٹن سے ملاقات کا وقت لینے میں کامیاب ہو گئے رائی وینڈ میں اس حوالے سے مشاورت ہوئی تو ان کے چھوٹے بھائی وزیراعظم پنجاب یا شہباز شریف نے دورہ امریکہ کی سخت مخالفت کی شہباز شریف کا موقف یہ تھا کہ امریکہ جا کر اس معاملے کو سلجھانے سے فوج یہ تاثر دے گی کہ کارگل میں حاصل کی گئی فوجی کامیابی کو صویح حکومت نے گھما دیا مگر نواز شریف کے والد میاں محمد شریف نے نواز شریف کے واشنگٹن جانے کے فیصلے کی حمایت کی نسیم ظہرہ صفحہ نمبر 294 پر لکھتی ہے میاں محمد شریف نے کہا کارگل میں پیش آنے والی صورتحال ایسی ہی ہے جیسے ایک خاندان مشکل میں گھر جائے چیف اگزیکٹیو چونکہ اس فیملی کا بڑا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ خاندان کو اس مشکل سے نکالیں شہباز شریف نے اسرار کیا کہ اگر جانا ضروری ہی ہے تو کم از کم آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کو اپنے ساتھ لے جائیں تاکہ یہ پرپیگنڈا نہ کیا جاس کہ سیولینز نے ملک کو بیچ ڈالا نواز شریف کے باعتماد ساتھی چوری نسار اور وزیراعظم کے پرنسپل سیکٹری سعید مہدی نے اس کے برقس مشورہ دیا خود میاں نواز شریف کا خیال تھا کہ اگر وہ آرمی چیف کو ساتھ لے گئے تو کلنٹن انتظامیاں سوچے گی کہ اس کمزور وزیراعظم سے دورہ اس قدر ہنگامی طور پر تیپ آیا کہ امریکی سفیر ویلیم میلم بھی اس دورے سے بے خبر تھے ساڑھے بارہ بجے وزیراعظم لاہور سے اسلامباد کے لیے روانہ ہوئے چکلالہ ائرپورٹ کے وی آئی پی لاؤنج میں ایک ہنگامی اجلاس ہوا جس میں وزیر خارجہ سرطاج عزیز سیکٹی خارجہ شمشاد احمد سیکٹی دفاع ریٹائیڈ لیفٹنین جنرل جودی افتخار علی خان آرمی چیف جنرل پرویز مشرف سی جی ایس جنرل عزیز خان اور ڈی جی آئی سائی جنرل زیاؤدین خاجہ نے شرکت کی نسیم زہرہ کے مطابق جنرل پرویز مشرف کیوں تھی کہ وزیز بنواز شریف اچانک امریکہ چلے گئے میاں نواز شریف چارج علائی کی پرواز پی کے سیون سکس ون کے ذریعے دیلاس انٹرنیشنل ائرپورٹ پر اترے تو سعودی عرب کے امریکہ میں صفیر شہزادہ بندر بن سلطان نے ان کا استقبال کیا کیونکہ واشنگٹن نے کارگل کا مسئلہ حل کروانے کے لئے سعودی عرب کا تعاون حاصل کیا تھا بلیئر ہاؤس میں وزیز بنواز شریف کی امریکی صدر بل کلنٹن سے ملاقات شروع ہوئی نسیم زہرہ صفہ نمبر 312 پر لکھتی ہے کہ یہ احساب کی لڑائی تھی کلنٹن ان کی اس ملاقات کا مقصد کارگل سے واپسی کے لئے فیس سیونگ یا پولیٹیکل کور حاصل کرنا تھا بات چیت کے دوران ہی سامنے لگے ٹی وی پر خبر نشر ہوئی کہ بھارت پاکستان سے تائگر ہیلز واپس لینے میں کامیاب ہو گیا ہے جب ملاقات میں وقفہ ہوا بھاجپائی کو ٹیلی فون کیا آخر کار تین بجے بیل کلینٹن اور نواز شریف کی ملاقات ختم ہو گئے وزیراعظم مشترکہ اعلامی پر دستخط کرنے کو تیار ہو گئے واشنگٹن انتظامیہ کی طرف سے جو ابتدائی مسودہ تیار کیا گیا تھا اس میں لکھا تھا کہ پاکستان would اعلامیے میں لکھا گیا کہ انیس سو بہتر کے شملہ معاہدے کے مطابق دونوں فریق کشمیر میں لائن آف کنٹرول کا احترام کریں گے پاکستان یہ جملہ شامل کروانے میں کامیاب رہا کہ لائن آف کنٹرول کا تقدس مکمل طور پر بہال ہونے کے بعد امریکی صدر مسئلہ کشمیر کے حل کے لئے کی جا رہی دو طرف کاوشوں کو بڑھاوا دینے کے لئے ذاتی دلچسپ بات یہ تھی کہ اس علامیے میں کہیں بھی پاکستان کے سرنڈر یا کارگل سے فوجی انخلاق کا ذکر نہیں کیا گیا تھا اور مشترکہ علامیے کے الفاظ ایسے تھے کہ پاکستان انہیں بہ آسانی اپنے حق میں استعمال کر سکتا تھا انسال کے طور پر وزیر خارجہ سرطاج عزیز نے بی بی سی کے شو ہارٹ ٹاک میں اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملک لائن آف کنٹرول کا احترام کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت نے 1984 میں لوسی کی رائے کارگل کے تناظر میں کیا گیا ہے مزیز عزیز نواز شریف نے امریکہ سے واپسی پر لندن میں برطانی وزیراعظم ٹونی بلیر سے ملاقات کی اور پھر پاکستان واپس پہنچ گیا نواز شریف لندن سے لاہور پہنچے تو ان کے بھائی میاں شہباز شریف جو بطور وزیراعلا پروٹوکول کے مطابق ان کا استقبال کرنے کے پابند تھے ہیرپورٹ پر ہی نہ آئے چنانچہ نواز شریف لاہور میں رکھنے کے بجائے فالکن تیارے کے ذریعے اسلام آباد روانہ ہو گئے پاکستان میں جہاں امریکی صدر بل کلنٹن سے میاں نواز شریف کی ملاقات پر کشمیر اور قومی غیرت کا سودہ کرنے جیسے الزامات آئد کرنا شروع کر دی وزیراعظم نواز شریف نے بارہ جولائی کو قوم سے خطاب کے دوران بھارت کو مذاکرات کی میز پر آنے کی دعوت دی نسیم زارہ لکھتی ہے کہ وزیراعظم نواز شریف نے کارگل حکمت عملی اپنائی کہ کشمیری مجاہدین سے کارگل سے واپس آنے کی اپیل کی گئی پاکستان چاہتا تو واشنگٹن اعلامیہ میں یہ شرط شامل کروا سکتا تھا کہ کارگل سے واپسی کے لیے جنگ بندی کی جائے اور بھارتی فوج پسپائی اختیار کرنے والے ہمارے سپاہیوں کو نشانہ لڑ رہے ہیں پاکستانی ہائی کمیشن دلی کے پلٹیکل کونسلر جلیل عباس جلانی جو جی ایج کیو سے ملنے والے ہدایات کے مطابق شہید ہونے والے مجاہدین کی لاشیں وصول نہیں کر رہے تھے اس موقف فرڈٹے ہوئے تھے کہ یہ ہمارے لوگ نہیں انہیں دفاعی اتاشی کے ذریعے پیغام دیا گیا کہ اب آپ پاکستانی شہدہ کی لاشیں قبول کرنا شروع کرتے چنانچہ کارگل جنگ میں بہادری کے جہر دکھانے والے کیپٹن کرنل شیر خان کی مئیت جو کئی دن سے بھارت میں پڑی تھی اسے وصول کر لیا گیا نواز شریف کی بل کلنٹر سے ملاقات کے بعد جنگ بندی کا اعلان ہوا تو اگلے موچوں پر مشکل ترین حالات میں لڑ رہے پاکستانی فوجیوں کا رد عمل کیا تھا نسیم ظہرہ اس حوالے سے اپنی تصنیف کے صفحہ نمبر 334 پر لکھتی ہے کہ جب وائرلس سیٹوں پر کارگل سے واپسی کی خبر بعد نواز شریف کے لیے درازی عمر کی دعائیں کی وزیراعظم نواز شریف نے واپس آتے ہی کارگل سے انخلاق کا حکم جاری کر دیا وزیراعظم کے معاون خصوصی تارک فاطمی نے بھاتی ڈی جی ایمو کو پسپائی سے متعلق آگا کرتے ہوئے کوڈ ورڈ میں بتایا پاکستانی اور بھاتی ڈی جی ایمو کا رابطہ ہوا کمانڈر ٹین کو جنرل محمود نے واپسی کے احکامات کمانڈر ایسی این نے جنرل جاوید حسن کو منتقل کی بھارتی قومی سلامتی کے مشیر بجیش مشیرہ نے پاکستانی فوج کو محفوظ راستہ دینے کے سوال پر کہا کہ لوگوں کی پشت پر گولی اندل اغنا بھارتی فوج کی روایت نہیں لیکن کارگل سے پسپائی کے دوران بھارتی فوج نے اپنی ہلاکتوں کا بدلہ لینے کی بھرپور کوشش کی کئی بقامات پر ناکہ بدنی کر کے واپسی کی راہیں مزدود کر دی گئے واپس آتے ہوئے پاکستانی فوجیوں کو نہ صرف بھارتی آلٹرلری کی گولہ باری کا سامنا کرنا پڑا بلکہ سخت درین موسمی حالات کے باعث بھی بشمار فوجی مارے گئے کئی مقامات پر برفانی تودے گرنے سے پاکستانی فوجی شہید ہوئے بہرحال اگست کے آخر تک پسپائی کا سفر مکمل کر لیا گیا البتہ رسوائی اور جگہ سائی کا سفر ابھی باقی تھا کارگل کہانی نصیم زارہ کی زبانی بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے شہباز شریف کو ڈپٹی وزرعظم بنانے کی کوشش کیوں کامیاب نہ ہوئی کارگل کی ناکام مہم جوی کے ذمہ دا ٹولے نے اپنی گردنے بچانے کے لیے وزیرا عظم نواز شریف کے خلاف کیا چال چلی 12 اکتوبر 1999 کو کیا ہوا یہ سب کچھ معلوم ہو سکے گا اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا وارشپ نمبر 03328410537 دستیاب ہے اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیلے گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو وزیراعظم نواز شریف نے کارگل کی ناکام مہم جوئی پر ذمہ داروں کا تائین کر کے انہیں سزائیں دینے کے بجائے جنرل پرویز مشرف کو چائن چیف سٹاف کوئیٹی کا چیئر بین بنا دیا آرمی چیف کی فرمائش پر اس وقت پہ وفاقی وزیر راجہ نادر پرویز کے کزن کور کمانڈر کوئیٹا جنرل تارک پرویز کو بھی فوج سے قبل از وقت ریٹائر کر دیا گیا مگر پھر سیول ملٹی تعلقات کیسے خراب ہوئے اور بدعتمادی کی فضاء اس قدر کیوں پڑ گئے کہ وزیراعظم نے آرمی چیف کو بطرف کرنے کا فیصلہ کر لیا اور فوج نے اس فیصلے پر بہاوت کرتے ہوئے اتدار پر قبضہ کر لیا کارگل کہانی نسیم زہرہ کی زبانی اس سلسلے کی چھٹی اور آخری قسط میں آج ہم یہی معمہ حل کرنے کی کوشش کریں گے کتاب کہانی کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے تراز کارگل مہم جوئی کے دوران شہید ہونے والے بے شمار پاکستانی ہیروز کے جسد خاکی نہ مل سکے کیونکہ آپریشن کو بیاما کے منصوبہ سازوں کا بیانیا یہ تھا کہ جہاں سے گزرنے والوں کا افواج پاکستان سے کوئی تعلق شہوق سیکٹر میں کیپٹن حسیب دس جوانوں کے ساتھ جوابی حملہ کرنے نکلے اور کبھی لوٹ کر نہیں آئے اسی طرح کیپٹن امار شہید کی لاش نہ مل سکی ان کے والد جو خود ریٹائر آرمی افسر ہیں انہیں خبر دے گئی تو انہوں نے چلاتے ہوئے کہا میں چاہتا تھا کہ میرا بیٹا وطن کی آبرو پر شہید ہو مگر کم از کم مجھے اس کا جسد خاکی تو دیا جائے اسی طرح تولولنگ کے لڑائی میں جان قربان کرنے والے بھارتی میجر پدما پانی اچاریہ کو تو مہا ویر چکر دے کر ازاز کے ساتھ دفنایا گیا اگر پاکستان کے لیے لڑنے والے میجر عبدالوہب کی لاش نہ لائجز کی اور وہ تولولنگ میں ہی کسی نامالو مقام پر دفن ہے باران ناردن لائٹ انفنٹری کے بہادر جوان جو دراست سیکٹر میں پوائنٹ فور ایٹ سیون فائیو پر شہید ہوئے پاکستان نے کو احترام کے ساتھ دفن کیا اور اس موقع پر ویڈیو بھی بنائی گئی شہدہ کے خون سے اس سے بڑی غداری اور کیا ہو سکتی ہے کہ کارگل آپریشن کے دوران افسران بالا کے غلط فیصلوں کا خراج لہو سے ادا کرنے والے تین سو جوان اور افسروں کی لاش وصول چینی کے ماحول میں کمانڈر ٹین کور جنرل محمود اور کمانڈر ایف سی این نے جنرل جاوید حسن نے گلگت کا دورہ کیا تو اینی شاہدین کے مطابق جونیر افسروں اور جوانوں کی حرکات و سکنات کو میوٹنی یعنی بہاوت کے مساوی پایا کمانڈر فورس کمانڈ نارڈن ایریاز جنرل جاوید حسن پر برہم اور مشتہل جوان اور افسر ایک دوسرے سے کہتے وہ کاٹتا ہے صفحہ نمبر 344 پر بتایا گیا ہے کہ جنرل پرویز مشرف نے اپنے ادارے میں پائی جا رہی بے چینی اور تحفظات کو کم کرنے کے لیے دو طرفہ پالیسی اپنائی ایک طرف جنرل پرویز مشرف نے کارگل آپریشن پر فوجی قیادت کی پوزیشن واضح کرنے کے لیے چھاونیوں کا دورہ کرنا شروع کیا دوسری طرف یہ فیصلہ کیا گیا کہ جنہوں نے آلہ پائی کی خدمات سر انجام تھی ان کا اعتراف آلہ سطح پر ہی کیا جانا جنرل پرویز مشرف اور ان کے ٹولے کو فوج کے اندر اور باہر شدید تنقید کا سامنا تھا جنرل پرویز مشرف سے فوجی چھاؤنیوں کے دورے کے موقع پر سخترین اور چوبتے ہوئے سوالات کیے گئے ریٹائر جنرل نے بھی کارگل آپریشن سے متعلق سنجید عنویت کے سوالات اٹھائیں مثال کے طور پر سابق چیف آف جنرل سٹاف ریٹائر لیفٹین جنرل علی کولی خان نے کہا کہ نہایت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کارگل آپریشن کی آلہ سطح پر کی گئی کنسیپشن اور پلاننگ ناکس اور اس قدر کمزور ہے کہ اس کے بارے میں ایک ہی لفظ کہا جس کہا ہے اور وہ ہے انپروفیشنل نسیم زہرا اپنی کتاب فرام کارگل ٹو دا کو کے صفحہ نمبر 354 پر لکھتی ہے کہ بعض مواقع پر جب فوجی کمانڈر زخمیوں کو دیکھنے کے لیے جاتے تو بے خودی کیفیت میں ہسپتالوں میں کرنے والے فوجی حکام پر چیختے انہیں گالیاں اور کوسنے دینے لگ جاتے سکردو کے گامبا اسپتال میں زخمی فوجی کمانڈر ایف سی این اے کے ساتھ چارہانہ انداز میں گفتگو کرتے این الائی کے ایک برگیٹ کے کمانڈر زخمی ہو گئے تو انہیں راول پنڈی لے جانا پڑا کیونکہ وہاں گلگت میں مشتل زخمی سپاہیوں سے ان کی زندگی کیوں خطرات لاحق ہو سکتے تھے چینرل پرویل گوشرف نے فوج کے اندر غم وغصہ ختم کرنے کے لیے ناردر لائٹ انفنٹری کو ریگولر ریجمنٹ کا درجہ دے دیا اور حکومت سے کہا گیا کہ آپریشن کو پہما کے دوران قربانیا دینے والے افسروں اور جوانوں کو نہ صرف ایوارز دیے جائیں بلکہ پاکستان ٹیلیوین کی خصوصی نشریات کے ذریعے ان کی بہادری کے قصے سنائے جائیں میاں نواز شریف اس نئی فرمائش اور خواہش پر دنگ رہ گئے کیونکہ پاکستان تو کارگل میں چڑھائی اور پھر پسپائی تک اس بیانی پر ڈٹ کر کھڑا رہا کہ کارگل میں مجاہدین لڑ رہے ہیں اور پاکستانی فوش کا اس کاروائی سے کوئی تعلق نہیں جی ایچ کیو کے اسی بیانی کی وجہ سے تین سو پاکستانی شہدہ کی لاشیں وصول نہ کی جا سکے تو اب اچانک سرکاری سطح پر شہدائے کارگل کی قربانیوں کا اطراف کر کے انہیں ایوارز کیسے دی جا سکتے ہیں کارگل ہیروز کی بہادری کا چرچہ کرنے کے اس مطالبے سے سیول میٹری تعلقات میں درار مزید گہری ہو گئی نواز شریف حکومت کی مخالفت کے باوجود تیرہ آگست انیس سو نینانوے کو جی ایچ کیو میں ہونے والا اجلاس نے فوجی قیادت نے تیہ کر لیا کہ آپریشن کو پیما میں اچھی کارکردگی دکھانے والوں کی خدمات کا اطراف کیا جائے گا چنانچہ حوالدار لالک جان اور کیپٹن کرنل شیر خان شہید کو سب سے بڑا فوجی ایوار نشان حیدر دیا گیا اس کے علاوہ کمانڈر ایف سی ای نے میرے جنرل جاوید حسن کے تجویز کردہ کارگل کے دیگر اسی ہیروز کو تمغے اور ستارے دینے کا اعلان کیا گیا پاکستان ٹیلوین پر اداکار مہین اختر کی بذبانی میں کارگل کے ہیرو کے نام سے ایوار دینے کی تقریب ہوئی جس میں غازیوں نے اپنی بہادری کی داستان سنائیں نواز شریف حکومت چاہتی تھی کہ ان خصوصی نشریات کو منصوب کر دیا جائے مگر جب سیویلین حکومت کی مخالفت کے باوجود یہ تقریب ہو کر رہی تو باقی تینوں صوبوں کے وزرائی تو اس میں شریک ہوئے مگر وزیراعلا پنجاب یا شعباز شریف اور وزیراعظم یا نواز شریف نے اس میں شرکت سے گریز کیا کارگل آپریشن کی وجہ سے پاکستان کو عالمی سطح پر رسوائی اور جنگ ہسائی کا سامنا کرنا پڑا یہ لائی کو ہونے والی ملاقات کے چند روز بعد ہی نیو یارک ٹائم سمیت کئی امریکی اخبارات میں اشتہارات شائع ہوئے جس میں پاکستانی فوج کو روگ آرمی قرار دیا گیا آرمی چیف جنرل پرویز مشرف چاہتے تھے کہ ان اخبارات میں جوابی اشتہارات شائع کروائے جائیں کیونکہ یہ فوج کے موریل کا معاملہ ہے جنرل پرویز مشرف نے ایک مشترکہ دوست کے ذریعے وزیراعظم نواز شریف کو یہ پیغام بھی بھی بھیجوایا کہ اگر فنڈز کا مسئلہ ہو تو ان اشتہارات کے لئے خود پیسے دینے کو تیار ہے مگر ان کی یہ بات پاکستان میں نواز شریف کے خلاف محاذ گرم ہو چکا تھا جماعت سلامی کے امیر قاضی حسین احمد جماعت الدعویٰ کے امیر حافظ سعید اور دیگر رہنویٰ وزیراعظم نواز شریف پر جیتی جنگ ہارنے اور قومی غیرت کا سودہ کرنے جیسے سنگین الزامات لگا کر گھر بیجنے کا اندیا دے رہے تھے سیم زہرہ اپنی کتاب کے سفہ نمبر 387 اور 388 پر جنرل پرویز وشرف کی پانچ نگات حکمت عملی بیان کرتے ہوئے لکھتی ہیں کہ پہلا نکتہ یہ تھا کہ کارگل سے متعلق غلط بالومات پھیلانے اور حقائق چھپانے کے لیے میڈیا کو استعمال کیا جائے توپوں کا رخ وزیراعظم کی طرف کر کے انہیں بھارت اور امریکہ نواز جبکہ پاکستان مخالف ثابت کیا جائے دوسرا نکتہ یہ تھا کہ حکومت مخالف اپوزیشن جماعتوں کو متحد کرنے کے لیے سہولت کاری کی جائے تیسرا نکتہ یہ تھا تاکہ مختصر نوٹس پر مارش اللہ لگا جا سکے اور پانچوہ نکتہ یہ تھا کہ غیر متوقع پیشرف سے متعلق ایس او پیز بنائے جائیں مثال کے طور پہ آرمی چیف وزیراعظم سے ملنے جائیں اور کافی دیر تک واپس نہ آئیں تو اسے خطرے کی علامت سمجھا پہلے وزیراعظم پنجاب میاں شہباز شریف اور بعد ازان ڈی جی آئی ایس آئی جنرل زیاؤدین خاجہ امریکہ کے دورے پر گئے تو یہ پرپیگنڈا کیا گیا کہ اس دورے کا مقصد جنرل زیاؤدین خاجہ کی بطور آرمی چیف تیناتی کی منظوری لینا ہے شہباز شریف کی امریکی حکام سٹروپ ڈالبوٹ کارل انڈر فورت تھومس پکرنگ اور دیگر حکام سے تفصیلی ملاقاتیں ہوئیں ان ملاقاتوں میں شہباز شریف نے کھل کر تو یہ نہ کہا کہ فوج کی طرف سے مارشل اللہ لگائے جانے اور حکومت کو اٹھائے جانے کا خدشہ ہے اور نہ ہی اس حوالے سے امریکی انتظامیہ کی مدد مانگی تاہم انہوں نے امریکی حکام سے ملاقاتوں کے دوران پندرہ بار غیر اینی اقدام کی استعمال کی امریکی انتظامیہ نے اس ملاقات کا یہ مفہوم لیا کہ نواز شریف کی حکومت خطرے میں ہے اور اسے ہماری حمایت درکار ہے چنانچہ 20 ستمبر 1999 کو کال انڈرفورت نے بیان جاری کر دیا کہ پاکستانی فوج نواز شریف حکومت کو ہٹانے کے لیے ماورائے آئین ترکہ کار اختیار کرنے کی کوشش نہ کرے امریکی حکومت کے اس بیان سے نواز شریف حکومت کے مشکلات مزید پڑ گئی جنرل پرویز بشرف کو رابطہ کرنے کی کوشش کی جو تب ترکی میں تھے ان سے رابطہ نہ ہوا تو جنرل پرویز مشرف نے شہبان شریف سے بات کر کے اپنے تحفظات سے آگا کیا اور بتایا کہ امریکہ سے ان کے والد مشرف الدین نے ٹیلی فون کر کے پوچھا ہے کہ کیا تمہیں آرمی چیف کے منصب اقتدار کے ایوانوں میں آدم بو آدم بو پکارتا پھر رہا تھا کاغل مہمجوئی کی منصوبہ بندی کرنے والا چار کا ٹولا جو اس ذلت آمی شکست کا ذمہ دار تھا آپریشن شروع کر دے وقت تو وہ چار یعنی آرمی چیف جنرل پرویز مشرف سی جی ایس جنرل عزیز خان کور کمانڈر راول پنڈی جنرل محمود اور کمانڈر فورس کمانڈ ناردن ایریاز میجر جنرل جاوید حسن ناکامی کے صورت میں اپنی گردنیں پیش کیا کرتے تھے مگر اب اپنی نوکریاں اور گردنیں بچانے کی کوشش کر رہے تھے جی ایچ جی ایچ کیو میں آلہ سطح کی فوجی قیادت سر جوڑ کر بیٹھی اسلام آباد میں افواہوں اور سرگوشیوں کا سیلا امڈ آیا تھا اور ہر طرف بے یقینی کے سائے پھیل رہے تھے وزی نواز شریف نے پاک بحریہ کے سربراہ ایڈبرل فسی بخاری کو جائنٹ چیف سٹاف کمیٹی مشرف کو یقین ہو گیا کہ انہیں اس علامتی عہدے پر تینات کر کے آرمی چیف کے منصب سے فارق کر دیا جائے گا چوہدری نصار اور شہباز شریف متحرک ہوئے تو وزی عظم نواز شریف نے جنرل پرویز مشرف کی فرمائش پر کور کمانڈر کوئیٹا لیفٹین جنرل تارک پرویز کو قبل از وقت ریٹائر کرنے کی کڑوی گولی بھی نگل ٹی پی جو وفاقی وزیر میجر ریٹائر راجہ نادر پرویز کے کزن اور بہن ہوئی تھے انہیں سبق دوش کرنے کی سمری پر چار اکتوبر کو دست خط ہو گئے جنرل پرویز مشرف کے سری لنکا جانے سے پہلے وزیرا بنواز شریف نے پاک بہریہ کے سبق دوش ہونے والے سربراہ ایڈبرل فسی بخاری کے ازارز میں زورانہ دیا نیول چیف نے مدت ملازمت ختم ہونے سے پہلے ہی استیفہ دے دیا تھا اور سب کا خیال تھا کہ انہوں نے سنیارٹی کو نظر داز کر کے چیئر بن جان چیف سٹاف کمیٹی نہ بنائے جانے پر احتجاج استیفہ دیا ہے انہوں نے بعد ازام بتایا کہ جنرل پرویز مشرف ان کے گھر آئے اور وزیرا عظم نواز شریف سے متعلق ناپسند دیدگی کا ازار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں وزارت عظمہ کے منصب پر نہیں ہونا چاہیے ایڈمیل فسی بخاری کے مطابق انہیں خبریں مل رہی تھی کہ آرمی چیف جنرل پرویز مشرف مارشلہ لگانے کے تیاریاں کر رہے اس لیے انہوں نے مستعفی ہو کر گھر جانے کا فیصلہ کر لی اپوزیشن جباتیں جی ڈی اے کر رکھا تھا اور نسیم زارہ کے مطابق جنرل پرویز مشرف اور ان کے ٹولے نے مارشلہ لگانے کے لیے یہی تاریخ مقرر کی تھی بہرحال جنرل پرویز مشرف سری لنکان فوج کی گولڈن جوبلی تقریبات میں شرکت کے لیے کولمبو روانہ ہو گئے جس دن جنرل پرویز مشرف کے سری لنکا روانہ ہونے کی خبر شائع ہوئی اسی روز نوائے وقت میں کور کمانڈر کوئیٹا جنرل تاریخ پرویز کی ریٹائرمنٹ کی خبر شائع ہوئی اور اسکری ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا کہ جنرل تاریخ پرویز کو ذاتی حیثیت میں وزیراعظم سے ملاقات کرنے پر فارغ کیا گیا ہے وزیراعظم نواز شریف نے اس خبر پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور شکری دفاع چودی افتخار علی خان کو کہا کہ اس کی تردید شائع کروائے شکری دفاع نے ڈی جی آئی ایس پیار برگیڈی راشد قریشی سے رابطہ کیا اس خبر کی تردید کرنے کو کہا مگر چیف نے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کو ہٹا کر ڈی جی آئی ایس آئی جنرل زیادین خاجہ کو سپہ سالار تینات کرنے کا فیصلہ کر لیا مگر بارہ اکتوبر کو آرمی چیف کو ہٹانے پر فوج نے بغاوت کرے اور اقتدار پر قبضہ کر لیا اس کے ساتھ ہی اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تمہارا وٹس نمبر 03328410537 دستیاب اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل ایک یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل تراز موسیقی